اسلام علیکم جی ایم پی شان سہور آپ کا منتظر ہر روز کی طرح آج بھی ہم آپ کے سامنے لائیو ہیں اور انتظار میں ہیں عید کی تیاریوں کی جی جناب عید کی تیاریاں اس طفح تھوڑی مختلف ہیں لیکن جو ایک کومن چیز ہے کرونا کی عید سے پہلے اور اب کی وہ یہ ہے عید پہ کیا ہوتا ہے عید پہ سپیشل کھانا بنتا ہے سپیشل تیاری ہوتی ہے سپیشل لوگوں سے ملنا جلنا جو آپ کے لئے سپیشل ہیں یعنی کہ آپ کے قریبی لوگ ان سے ملنا جلنا ہوتا ہے ابھی بھی ہم دور دراز کے لوگوں سے تو نہیں لیکن ایمیجیٹ فیملی سے تو دل کھول کے ملیں گے ہمیں کہیں بھاگنا نہیں ہوگا کہیں جانا نہیں ہوگا ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے سپیشل کھانے شیئر کریں گے اور اسی لئے آج کی پروگرام میں ہم نے سوچا کہ سپیشل گیسٹ کو بلایا جائے دیکھئے نا جو جتے بھی دنوں سے میں نے جی ایم پی شانے سہور شروع کیا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ میرے پرسنل انسٹا پہ مجھے میسیجز بھیجتے رہے ہیں ان کو بلائیں ان کو بلائیں ان کو بلائیں تو ایک جو خاص ریکویسٹ آ رہی تھی ہمارے پاس کہ ان کو ضرور بلائیں وہ ریکویسٹ میں آج آپ کی پوری کرنے جائیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو خوبصورت سا چہرہ ہے یہ جو خوبصورت سی لڑکی ہے یہ جو خوبصورت سی پسنالیٹی ہے جن کا نام ہے سارا خان یہ اپنی معصومیت کی وجہ سے اپنے بھولپن کی وجہ سے اپنے چہرے پر ہر وقت مسکراہت بنائے رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی ہیں اور جیسے جیسے ان کی زندگی بڑھتی گئی جیسے وہ نئی نئی آئیں یقین جانے جب وہ نئی نئی آئیں تھی پہلا پہلا ان کا ڈراما آیا تھا تب سے ہی وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی اور میں کہتی تھی کتنی سپونٹینیوز ہے اور کتنا حسمک چہرہ ہے ایسا چہرہ جس کو دیکھ کے ڈپریشن اور دکھ بھول جاتا ہے انسان اور اس کے بعد جیسے ان کی شادی ہوئی وہ اپنی ہر ایک خوشی اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہی تو آپ کو لگا کہ یہ تو کوئی آپ کی اپنی ہے جیسے میں کہتی ہوں نا مہکے والی تو بلکل آپ بن گئے ان کے مہکے والے اور سارا کے بارے میں بہت کچھ ہم بولنا چاہتے ہیں ایک پاکیج کے تھروں معصوم اور بھولی سی سارا خان جو اب سارا فلک کے نام سے جانی جاتی ہیں آپ کی تعریف کے لیے جتنا کہا جائے کم ہے کمال کی ادھاکارہ ہیں جو اپنی موجودگی سے ہی ڈرامے میں جان ڈال دیتی ہیں اور ٹی وی سکرینز پر چار چاند لگا دیتی ہیں آپ اپنی سادگی کی وجہ سے اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہیں جس کا اکس آپ کی شادی کی مختلف تقریبات میں بھی دیکھنے کو ملا آپ کے شوہر فلک شبیر بھی ہمیشہ آپ کی خوشی کا خیال کرتے نظر آتے ہیں اور اس بات کی مثال آپ کے سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر آپ کے ایکاؤنٹ سے ملتا ہے آپ نے اپنے کیریئر میں کئی مشہور ڈراماز میں کام کیا جن میں تمہارے ہیں الویدہ، رخص بسمل، سبات، بیلہ پور کی ڈائین، بند کھڑکیاں اور کئی دیگر نام شامل ہیں آئیے ویلکم کرتے ہیں آپ سب کی فیوریٹ اور میری بھی فیوریٹ سارا خان، سارا فلک خان آسلام علیکم آسلام علیکم آسلام علیکم کیا ہائی ہے یہ ایسی بچی ہے جس پہ ایک ہوں اوپر ہمیشہ پیار آتا ہے بھل یہ بلائیں لینے والے میں کیسے ہو؟ برکل چھیں بھل چھیں تنکیو سو مچ پہ کمین اہم کبھ لانے کے لیے بہت خوش ہوتے دنوں بعد آپ سے ملکات ہو رہی ہے ہم بات چیز تو کرتے رہتے ہیں لیکن دیکھنے کو بھی میرا دل چاہتا ہے جیسے ہی ایک دم سے تمہاری کوئی ویڈیو آتی تو دل سے میری دعائیں نکلتی ہیں تمہارے لیے آ بیٹھو آجا جہاں بھی کمپٹیبل کیی کرو آجا 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 اچھی لگنی ہے آپ آجا 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 شادی شدہ لگ رہی ہوں آجا شادی شدہ لگ رہی ہوں گلو کر رہی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی خوشخبری ہے یا پھر یہ کسی سوپ کا کمار ہے یہ شادی کا گلو ہے ماشاءاللہ عید کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں عید کی تیاریاں بہت اچھی چل رہی ہیں بہت زیادہ بکہ شادی کے بعد پہلی عید ہے تو سائٹمنٹ بھی اتنی زیادہ ہے تو بالشال کلر کے ہیں گانیاں کلر نیشنلز کے ساتھ آجا آجا تو ذرا ہماری لوگوں کو بھی ذرا ٹرینڈ سے آگھا کرو نا کہ کیسی ٹرینڈ چل رہے ہیں بھئی کیا کرنا چاہیے میرا بھی بڑا موڈ ہو رہا ہے بیسے بال کلر کرنے کا تو مجھے بھی ذرا مشفرہ دو بال ضرور کلر کرنے چاہیے بکہ ستھرٹی ٹو شید عویلے پہلے گارنے کلر نیشنلز کے اور تھرٹی ٹو شید میں سے ڈسائیڈ کرنا تو مشکل تھا میرے لیے کہ کون سا کلر کروں لیکن ڈرامے ہوتے ہیں افکورس کام کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے کالا رنگ ہی کیا اور شادی کے بعد پہلی عید تھی تو مجھے فریش بھی لگنا تھا اچھا بھی لگنا تھا کہ بال بھی خوبصورت لگیں شائن کریں اور افکورس انگریڈینٹس بڑے میٹر کرتے ہیں کہ آپ جو چیز اپلائے کرو اس میں انگریڈینٹس گئیں تو سارے نیچرل انگریڈینٹس پہ جو میں نے اپلائے کیے تو میرے بالوں کو بھی ڈیمیج نہیں کریں کیونکہ تمہارا بار بھی اس میں اجزہ کون کون سے انگریڈینٹس شامل ہیں جو ہمارے بالوں کو ڈیمیج نہیں کریں گے سیف ہے یہ ہمارے لیے دیکھیں اوکاڈو ہے آلیو وائل ہے یہ سارے وہ انگریڈینٹس ہیں جو ہمارے بالوں کے لیے بہت زیادہ صحت مند ہوتے ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں ویسے بھی اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پرانے زمانے میں بھی یہ سارے انگریڈینٹس جو تھے ہماری نانیا دادیا استعمال کیا کرتی تو اب وہ ساری چیزیں آپ کو ایک جگہ اکھٹی ایک چیز میں مل رہی ہے اس کی وجہ سے آپ نے بال کلر کر سکتے ہیں آرام سے بغیر کسی ٹینشن کے تھرٹی ٹو شیڈز میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر کے اپنے بال چینج کر سکتے ہیں کلر چینج کرتے ہیں اور آٹھ ہفتے تک یہ بالوں پر رہتے ہیں میں تم سے یہی پوشٹر رہتی کہ کتے دن ہم سکون سے بیٹھ سکتے ہیں کہ اچھا جی اب اتنے ہفتے یہ ہیر کلر چلنے گا کوئی سٹریس نہیں ہوتا کہ ایک ہفتے بعد آپ کا رنگ جو ہے وہ ہلکا ہونا شروع ہو گیا تو آپ کوئی پروجیک بھی کر رہے ہیں جیسے میں کوئی پروجیک کر رہی ہوں تو پتہ چلے ایک ہفتے بعد میرے بالوں کا رنگ جو ہے نکلنا شروع ہو گیا تو لیکن آٹھ ہفتے تک آپ بغیر کسی سٹریس کے بغیر کسی مسئلے کے اپنے بالوں کا رنگ انجوائے کر سکتے مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ اگر میں گھر پہ خود سے کروں نا ہیر کلر تو مجھے بڑا مجھے لگتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفریکلٹ ٹاسک ہے تو کیا مجھے کچھ آسانی ہوگی ڈیفریکلٹ ہوتا ہے لیکن گارنیر کے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ آپ گھر پہ جیسے کہ میں بیکز افکورس کرونا ہے میں آوائیڈ کرتوں کیونکہ میں بہار نہیں جاؤں کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا ہے تو پھر آپ گھر میں خود بیٹھ کے اپنے بال کلر کر سکتے ہیں بہت سمپل سٹیپس ہیں آپ خود سے کر سکتے ہیں پرانا تولیا لیں جیسے میں کوئی ڈاک کلر کا تولیا لے لیا کالا لے لیا براون لے لیا لگایا بہت آسان ہے کنڈیشنر ملتا ہے آپ کو اس کے بعد میں آپ نے واش کیا پندرہ منٹ آپ کو لگانا ہوتا ہے پندرہ منٹ میں آپ خود سے اپنے بال کر سکتے ہیں خود نہیں کر سکتے آپ اپنی کسی بہن سے کروا لیں اپنی امی سے کروا لیں کسی سے بھی گھر میں کروا لیں جیسے میں تو خود کر سکتی ہوں آچھا ہاں تمہیں پریکٹس ہو گئی خود کرنے کی مجھے پریکٹس ہو گئی خود کرنے کی آچھا تھرٹی ٹو کلرز ہیں اس میں کنی ساری ورائیٹی ہے کنی ساری چوائسز ہیں تو تمہیں خود کون سا اپنے اوپر زیادہ اچھا لگتا ہے کرنے کا اور ٹرینڈ کون سا کر رہے ہیں تھرٹی ٹو میں سے بھی تو کوئی خاص ہوں گے نا کلرز جو موسم کے حساب سے گرنی ہو اس کو مدنظر رکھتے ہیں سکن ٹون کے حساب سے مجھے تو لگتا ہے کہ ہاں ایکزیکلی سکن ٹون کے حساب سے ہونا چاہیے جو سکن ٹون آپ کا ہے جو آپ کا اصل بال کا جو رنگ ہے میرے بال کالے ہیں تو مجھے اپنے اوپر کالا رنگ ہی اچھا لگتا ہے میں زیادہ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتی لیکن میری بہنیں ایکسپیریمنٹ کرتی ہیں انہیں اچھا لگتا ہے کہ وہ براؤن کلر کرا لیں کبھی ریڈز میں چلی جائیں نور بڑھ ایکسپیریمنٹ کرتی ہے اپنے بالوں پر تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سکن ٹون پر آپ کے جو اپنا خود کا رنگ ہے اس کے اوپر کون سا شیٹ آپ بکیز آپ کے پاس جب اتنے اوپشنز بھی ہے تو آپ آرام سے سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا وہ تو بتاؤ جب آپ گانیا ہے کالر اید فن کیا لے کر آ رہا ہے گانیا ہر سال بہت انٹرسٹنگ چیزیں لے کر آتا ہے آپ کی ایدی سپیشل بنانے آپ کی اید سپیشل بنانے کے لیے ایدی لے کر آتا ہے جیسے میں نے اپنے انسٹرگرام پر بھی بہت ساری ویڈیو شیئر کیوی تھی کچھ سوال میں نے پوچھتے ہیں وہاں پہ بھی تو جو جو ان لوگوں ان سوالوں کے جواب دے گا ان کو گانیا ایک سال تک اپنے ہر کالرز کی سپلائے پہنچائے گا ایک سال تک ایدی گفت کے طور پر ایدی کے طور پر جو آپ کی ایدی پورے سال چل رہی ہوگی اچھا ہاں میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ آرڈینس کو پھر پتا چل جائے کہ بال ہر کالر کرنے سے یہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج نہیں کرے گا تو وہ ریپیٹ کر لو بال دیکھیں ڈیمیج اس لیے نہیں کرے گا بکیس جو انگریڈینس ہوتے ہیں وہ بڑا میٹر کرتے ہیں کہ آپ جو ہر کالر لگا رہے ہیں اس میں کیا انگریڈینس ہیں اس میں جیسے میں بتایا سارے نیچرل انگریڈینس ہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو بالوں کے لیے ڈیمیجنگ ہو یعنی کہ اس میں شیاں ایوکاڈو ایوکاڈو ہے آلیو وائل ہے جتنے بھی انگریڈینس ہیں وہ سارے نیچرل انگریڈینس ہیں جو آپ آرام سے بغیر کسی سٹریس کے بغیر کسی مسئلے کے سر پر اپلائے کر سکتے ہیں اور ہاں اس کا ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بالوں پر سوٹ نہیں کرے گا کچھ لوگوں کو سکرپ پر نہیں کالر خارش ہو جاتی ہے تو آپ اس کو لگا کے ٹرائے بھی کر سکتے ہیں اپنے کان کے پیچھے آپ ایک دو دن پہلے یہاں لگا کے ہلکا سا ٹرائے کر لیں کہ آپ کو وہ ایریٹیٹ کر رہا ہے کوئی آپ کی سکن بریٹ تو نہیں ہو گئی کوئی خارش تو نہیں ہو رہی کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا تو آپ کو ویسی پتا چل جائے گا اور اگر ہو رہا ہے تو آپ نہیں بکرز نیچرل انگریڈینس ہیں تو ویسی تو آپ کو مسئلہ ہونا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی ہو رہا ہے تو پھر آپ ناپلائے کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گانیا ہے کل اس سے ہماری عید بہت سپیشل بن جائے گی اب بتانے بھی دیکھو نا کون آیا ہے تو تو ویسی بھائی میرا انسٹا بڑا بڑا ہے کہ اوہ تیک یو سو مچ کہ سارا خان آ کر کار کیونکہ آپ زیادہ اتنا نہیں کرونا کی وجہ سے بھی شادی کے بعد کرونا کی وجہ سے بھی اور شادی کے بعد بھی یہ پہلا شو ہے میرا شادی کے بعد میں نے شادی کے بعد کوئی کام اتنے شوز کیا میں نے کوئی شو کیا ہی نہیں شادی کے بعد میرا سارا دھیان پھلک پہ تھا گھر پہ تھا اب اپنے بالوں پہ دھیان میرا شو کیا ہے بالوں پہ تو خیر ہمیشہ سہی تھا بالوں سے بجے بڑا پیار ہے پیار لیکن پھر میں نے سوچا کہ اب لوگ اتنا بلا رہے ہیں تو مل لیا تو میں لائکتوں کتے کتے دنوں بعد گانے ہیں کلر یوز کرتی ہو دیکھیں آٹھ ہفتے تک تو کلر رہتا ہے آپ کے بالوں پہ آٹھ ہفتے تک تو کوئی سٹریس نہیں ہوتی کہ کلر ہلکا ہو گیا یا وہ ہو گیا اور میں آئلنگ بھی کرتی ہوں مجھے آئلنگ کا بھی بڑا میں خیال رکھتی ہوں تو پھر آٹھ ہفتے بعد پھر دوبارہ میں اگر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا شیڈ وہ ہو گیا کم تو میں دوبارہ جو کلر تمہارا اس وقت ہوا گیا تمہارے اس سے کتنے انیس بیس ہیں بال مطلب لیکن کہ جب بال جل جاتے ہیں یا نیچے سے تو وہ براؤن ہو جاتے ہیں تو ان کو جب ایون مجھے کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایک شیڈ نظر آئے کالا تو میں انہیں گانے کھلا نیچر سے کالا کر دیتی ہوں پھر آپ کے بالوں میں گلاوس پیا جاتا ہے اور شکل تکیتا پیارا لگتا ہے جب 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 آئلنگ پڑتے ہیں اور جب بال اور آپ کی شاین کرتے ہیں آجا 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 کلر کرنے کے بعد آپ کتی دیر تک ہمیں سے لگا رہنے دینا چاہیے صرف پندرہ منٹ پندرہ منٹ پندرہ منٹ آپ لگے رہنے پندرہ منٹ آپ لگے رہنے پھٹین ٹو ٹویٹی منٹ آپ لگے رہنے جب آپ کو لگے بکیز وہ شیڈ پہ بھی دپینڈ کرتا ہے بکیز میرے بال ہیں ہی کالے تو میں کالے پہ کالا ہی رنگ چڑھاتی ہوں وہ بھی میں گلاوس کے لیے شاین کے لیے اپنے بالوں کو تو اگر آپ نے کوئی لائٹر شیڈ کیا ہے تو اس کے شاید آپ کے باکس پہ بھی لکھاوا ہوگا کیا کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں پوری چیزیں برش بھی ملے گا آپ کو بول بھی ملے گا جس میں آپ کالر وہ کرتے ہیں سب چیزیں ایک ساتھ ملیں سب چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں آپ کو صرف آپ نے کالر نکالنا ہے اس کے بعد آپ کو کنڈیشنر بھی ملے گا جس کنڈیشنر پہ آپ کو کلر کے بعد آپ نے کنڈیشنر کرنے سے آپ کے بال ایسی ہی سوفٹ ہو جائیں گے اور پھر اچھا سا اور ایسے بھی جب کالر ہو جاتے ہیں بال تھوڑا سا موٹا ایک لیئر آجاتی بال پر میرے لیے بڑی فائل دیبند ہوتی ہے بکر وہ ایک پروٹیکشن کا کام کرتی ہے جب آپ کے بالوں پر ایک لیئر آجاتی ہے تو جب میں کچھ بھی کرا آتی ہوں تو وہ در ایٹ میرے بالوں کو دیمیج نہیں کرتا اور ویسے بھی جس کا پتلا بال ہوتا ہے جیسے وہ کلر کرتے تو واہ واہ میں نے اپنا موبائلی نہیں بند کیا اب سب فون کریں گے کہیں کہ سارا سے بات کرتے ہیں تو یہ کو بند کرنا ضروری ہے ہاں تو سارا کی کیا پلانز ہے اس دفعہ اید پر اپنے کالے بالوں کے ساتھ کیا کرنا ہے سیلپیز کھیجھتی ہیں خود فلک کو امپریس کرنا تھا کالے بالوں کے ساتھ وہ ہو گئے امپریس فلک کو خود کالے بال پسند نہیں سارا کے آہ نہیں فلک میں ایکسپیرمنٹ کرنا چاہوں تو کر سکتی ہوں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میرے کالے بال ہو براؤن بال ہو یا جس بھی رنگ کے بال ہو لیکن مجھے خود کالے بال بہت پسند ہے اچھا یہ بھی تجربی ہے اور ان فیکٹ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ بالوں پر کون سا رنگ لگاتی ہیں کیا کرتی ہیں آپ کے بال اپنے کالے ہیں جن لوگ کو کالے بال پسند ہے وہ خود بھی اپنے بال کالے کروا سکتے ہیں آپ کا اتنا آسانے بالوں کو رنگ کرنا یہ بھی تو ہے نا کچھ لوگ ڈڑتے ہیں اور ابھی اس وقت سلون جانا بھی سیف نہیں تو بیسٹ اس وقت یہ ٹائم ہے کہ گانیا ہے کلر جو کہ سارا استعمال کرتی ہیں وہ آپ نے اب خود بھی استعمال کریں اپنی امی کو بھی جن کو عادت سلون جا کے ڈائے کر آنے کی اپنے گھر والوں کی لئے بھی میں تو سوچی تھی ایکسپیرمنٹ بھی کرنے کا کسی نئے پروجیکٹ میں کہ میں اپنے بالوں کی کچھ بالوں کو ہلکا سا براؤن کر لوں یا امبرے کچھ کر لوں کچھ ہلکا سا نیچے سے کر لوں وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی لائٹر کلر بیکز میں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا کوئی ہلکا رنگ تو لوگ تو اید کے لئے ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں افکورس اید تو ہوتی اید ہوتی ہے تیاری کی اید ہوتی لڑکیوں کے لئے آپ تیار ہوں بال کریں جو بھی دل چا رہے کریں بیکز اید پہ تیار ہونا ویسی سب کو اتنا پسند ہوتا ہے بلکل بلکل ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے بعد آپ کی پیاری سی سارا خان میرے ساتھ موجود ہیں ان سے کریں گے دل کی باتیں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم پی شان سہور اور یہاں تو مجھے چاند نظر آیا تھا زمین پر لیکن اعلان ہوا ہے کہ اید کا چاند نظر آ گیا ہے آپ سب کو اڈوانس میں اید مبارک تمہیں بھی چاند مبارک چاند مبارک اید مبارک ہماری دل کی خواہش تھی کہ سارا ہمارے ساتھ ہو چاند رات کے شو میں فاردن میں اید ہو گئی اور اتنا انیکسپیکٹڈ تھا یہ انیکسپیکٹڈ میں تو خریداری بھی نہیں کی میں دیکھ نہیں تھی بریک میں آپ کی تیاریاں باغ دا اور باغ دا تمہیں تمہاری شادی کے بعد کی پہلی عید بہت 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 تینکیو فالک کو کہتو چاند مبارک ہاں فالک کو بھی نہیں مولا فالک چاند رات مبارک اچھا ہم سارا سے بات شروع کریں گے بلکل جب نئینی سارا اس فیلم میں آئی تھی اس سے پہلے کوئی نہیں تھا تمہارے خاندان سے کوئی بھی نہیں تھا فیلم میں ہے نا ایسے ہی ہے امی تمہاری لبنان سے تھی جی امی لبنان سے تھی اور میں واحد اپنے خاندان میں وہ انسان ہوں جس نے یہ کام چوس کیا تھا کہ مجھے ایکٹر بننا ہے کیسے تمہارا شوق تھا کیا شوق نہیں تھا نیدا لیکن میں مجھے گانے کا شوق تھا آپ کو پتہ ہے شروع شروع کہ میں نے شوز میں آنکہ گایا دیا گانے کا بہت شوق تھا ایک سوڈیو میں گا رہی تھی تو وہاں مجھے کسی نے سپورٹ کیا اور نے کہا کہ یہ آپ کو ایکٹنگ کرنی چاہیے میں اپنے اببو کے ساتھ تھی تو پھر میں نے بابا سے پوچھا میں نے کہا کیا میں کر سکتی ہوں بابا نے کہا چھٹنی آتی سکول بن تھے تو بابا نے کہا ایکسپریبن کر کے دیکھ لو کیا پتہ تمہیں مزا ہے میں نے کیا مجھے ایکٹری بہت مزا آیا اس کے بعد پھر میں نے اس چیز کو سیریس لینا شروع کیا کہ مجھے اب ایکٹری بننا ہے اگر میں تمہیں دیکھتی بھی ہوں تو مجھے واقعی لیبنیز وہ حسن لگتا ہے بال کالے رنگ آنکھیں امی سے ملتی ہو امی تو بہت پیاری تھی بہت زیادہ پیاری تھی ان کے بھی کالے لمبے گھنے بال تھے اور سیدھے جیسے میرے بال بھی سیدھے ان کے بھی سیدھے بال تھے پیاری آنکھیں نور کی جیسی آنکھیں نور خصورت تو وہ تو عرب کے لوگ ویسی حسین ہوتے ہیں میری امہ ویسی بہت زیادہ حسین پیاری ہوتی بہت ماشاء اللہ تم لوگ تین بہنیں ہم تین بہنیں آئیشہ میں اور نور اور ایک بھائی ہے حمزہ چار بچے اور سارا سب سے بڑی نہیں نہیں میں سب سے بڑی نہیں مجھ سے بڑے بہن بھائی ہیں وہ مجھ سے بڑے ہیں پھر مجھ سے چھوٹی نور ہے اوکے دو جو بہن بھائی ہیں وہ بڑے مجھ سے بڑے ہیں پھر سارا ہے اور پھر پھر نور ہے مجھے سارا ہے جو تم دھیمہ بولتی ہو جی اس کی یہی اس کا یہی راز ہے کہ تمہیں کبھی ڈانٹ واتنی پڑی پڑی تمہیں اونچی آواز سنی نہیں ہے میں نے ہاں کیونکہ میری امی بھی اسے بات کرتی تھی میری بہنے بھی اسے بات کرتی میرے اببو بھی اتنی دھیمہ تھے تو کبھی زندگی میں میں اونچی آواز ویسی نہیں سو اور فالک بھی ایسے ہیں فالک لٹرلی بلکل ہماری فیملی میں فیٹ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح بات کرتے ہیں تو نہ ہم میں نے کبھی اونچی آواز سنی ہے نہ کبھی جھگڑا دیکھا ہے نہ کبھی میں نے ڈانٹ کھائی ہے تو اس وجہ سے میرے اندر وہ شاید اس لئے نہیں ہے اور وہی والی چیز ہے مطلب جس طرح کہ تم ہو سوفٹ سپوکن تو ہزبن بھی ویسے ہی ملا عدب و لحاظ مطلب ایک مقاعدہ نظر آتا ہے فالک ماشاءاللہ کہ بہت ہی ہمبل انسان ایسا ہی ہے بالکل فالک میں تمہیں ایسا کیا لگا تم نے جو چادی کے لئے ہاں کر دی کیونکہ سارا چوزی ہے ہے لہا دیکھیں فالک کو تو میرے بابا نے پسند کیا تھا تو جو آپ کے ماں باب پسند کرتے ہیں اس سے اچھا ویسے بھی اولاد کے لئے کچھ ہو نہیں سکتا تو انہوں نے کچھ بہت ہی اچھا فالک میں دیکھ کے فالک کو میرے لئے پسند گیا تھا کہ فالک بلکل پوفیک رہیں گے میرے ساتھ میں ان کے ساتھ پوفیک رہوں گی فالک نے کہا دیکھا تمہیں ہم نے ہم نے ایک شو کیا تھا ایک فیشن شو تھا اس پہ ہم وک کرے تھے ڈیفرنٹ ڈیزائنرز کے لئے میں کسی اور کے لئے وہ کسی اور کے لئے تو میں ہمیں بہنوں کے ساتھ گئی بھی تھی آئیشہ اور نور کے ساتھ ہم لوگ تو بس بھومنے گئے تھے کہ انجوئر کریں گے شو تو وہاں انہوں نے مجھے دیکھا تھا اور وہاں ہم ملے تھے پھر ہم ڈینر پہ گئے تھے پوری ٹیم تھی ساتھ سب لوگ ساتھ تھے پھر اس کے بعد انہوں نے رشتہ بھیجا تھا بابا کو پروپر پروپوزل جو ہوتا ہے مطلب زرہ بات پوچھا نہیں کہ بھئی بہنوں سے پوچھتے سنے اس کی کہیں بات تو تینی ہوئی بھی مطلب لائک اگر میں گھر والوں کو بھیجوں یا کچھ ایسا نہیں کیونکہ آپ کو بتایا اگر میری بات تیہ ہوئی بھی ہوتی یا ہوتی تو وہ ہماری بات پیسی پتا چل جاتی اور میں ویسے بھی کچھ نہیں چھپاتی اپنے بارے میں مجھے جو بتانا ہوتا ہے میں بتا دیتی ہوں تو کون آیا ترشتہ لیکن فلک کے گھر سے سب سے پہلے فلک نے تو خود ہی بات کی تھی بابا سے ڈریکٹ بابا یہی چاہتے تھے کہ جو بھی میری بیٹیوں کو پسند کرے یا بیٹیوں کے لیے میں جس کو پسند کروں اس سے میں ڈریکٹ اس سے بات کروں بگرس افکوس شادی میری ان سے ہونی تھی ماں باب ہوں یا بہن بھائی ہوں ان سے تو آپ بات کرتے ہی ہیں لیکن جس سے شادی ہونی انسان سے اس سے ڈریکٹ بات ہونا بہت ضروری ہے تو بابا ہمیشہ ایسے چاہتے تھے کہ بس لڑکے سے میں ملوں باقی گھر والوں سے ملوں نہ ملوں وہ اتنا میٹر نہیں کرتا لیکن خیر فلک سارے گھر والوں سے ملاقات ہی سب وہا تو کتنے فلک کتنے بہن بھائی ہیں سسرال میں کون کون فلک کی فلک کی بہن بھائی ہیں فلک کی ایک چھوٹے بھائی ہیں ان کی دو بہنیں ہیں تو سب شادی کے وقت ہماری ملاقات ہوئی میری شادی بہت جلدی میں ہوئی ہے میری شادی کوئی آجشتہ ہوا ایک سار بار نہیں ہوئی ہماری شادی لٹرلی تین مہینے کے اندر ہوئی ہے وہ کہتے ہیں پٹ مانگنی جھڑ بیا اس طرح جھڑ مانگنی پٹ بیا الٹا بول گیا وہ بھی کرونا آگیا تھا بیچ میں تو وہ دلے کرنی پڑی ورنہ شادی تنی بھی دلے نہیں ہوتی ہم آگلے مہینے شادی کر لیتے ہیں اچھا اببہ نے کبھی تمہیں بتایا کہ میں نے فلک میں کیا چیز دیکھی جو انہوں نے اپنی قیمتی بیٹی کا ہاتھ کیونکہ سارا جو تھی اس وقت شو بیزنے بھی تھی اور سب اس کو بہت اڈمائر کرتے تھے پبلک تو اببہ نے فلک میں ایسا کیا دیکھا کہ ان کو لگا کہ یہ ہے وہ لڑکا مجھے لگتا ہے کہ ایک مرد ہی دوسرے مرد کو بہت اچھے طرح سے پہچان سکتا ہے یہ پیاری پچھر ہے یہ تمہارے اببہ کی یہ شادی کی ملتب لائک ہوتا ہے میں کبھی کسی ماں کو دیکھتی تو اس کی مامتا نظر آتی تمہارے اببہ کی باپتا نظر آتی وہ ان کی چہرہ بھی اتتا ہی معلوم اور اتنا ہمبل ہے کہ وہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کتنی چاہت رکھتے ہیں دل میں ایسا ہی ہے میں خیال سے دنیا کا کوئی بھی ایسا باپ نہیں ہوں گا جو وہ لیکن میرے بابا بہت ایکسپریسیو کچھ باپ ہوتے جو ایکسپریسیو نہیں ہوتے تو میرے والد بہت ایکسپریسیو تھے پیار کرتے ہیں تو کٹتے ہیں بیٹیوں کو بہت پیمپر کیا بیٹے کو اتنا پیمپر نہیں کیا حمزہ بلکل بھی پیمپر نہیں کیا اس کو اس کو پس چھوڑا ہوا ہے کہ تو جو کرنا ہے کرو لیکن بیٹیوں کا بڑا خیال کیا خیال کیا ہمیشہ سے تو بابا نے بہت پیمپر کیا بہت پیار کیا تو وہ ایسی چاہتے تھے انسان میرے لیے جو جیسے وہ پیار کرتے ہیں مجھ سے ویسے پیار کرے تو بس انہوں نے یہی سب انہوں نے کتے میٹنگ کیا فالک کو جانچنے کے لیے دو میٹنگ کیا فالک کے ساتھ دو میٹنگ کیا اور پھر تیسری میٹنگ میں میں اور میرے بہن بھائی تھے پھر ہم سب کو ایک ساتھ ملائے تھا کہ تاکہ ہم مل کے بھی بہن بھائی بھی افکورس ملنا چاہتے تھے تو پھر ہم سب ملے مطلب لائک جب فالک سے تمہاری بات تہہ ہوئی اور ابو نرزا مندی ظاہر کی تو فالک میں ہوتا ہے اکثر جیسے بات پکھی ہوتی تو لڑکے دسٹرکشنز لگاتے ہیں کام نہیں کرنا مطلب ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کام نہیں کرنا فالک نے کچھ ایسا کچھ کہا یا کچھ ایسی چیزیں ہیں دیکھیں میرے بابا نے سمارٹ تھے انہوں نے بلکل اپنے جیسے ہی آدمی دیکھا میرے لئے بکیز میجی کبھی اپنے والد کی طرف سے کوئی رسٹرکشن نہیں تھی کہ تم یہ نہیں کرو وہاں نہیں جاؤ یہ نہیں پہنو ایسے نہیں بات کرو تو اگزیکلی جب وہ فالک سے ملے انہیں لگا کہ جیسے میں اپنے باپ کو وہ شہر دیکھا تھا اپنی امی کے ساتھ ویسی میرے ویسی فالک میرے ساتھ ہیں ماشاءاللہ تو بابا نے ویسی انہیں دیکھ کے اپکارس جج کیا ہوگا بہت پڑے ان کی ججمنٹ بھی بہت بہتر ہوتی ہے ہم سے بلکل تو مجھے فالک کی طرف سے کوئی رسٹرکشن نہیں ہے اور تم بھی بہت خیال رکھتی ہے میں نے جیسے بہت ساری لڑکیاں دیکھیں لیکن میں نے سارا کو میں نے کیا پہننا ہے میں نے کس حد تک آکٹنگ میں کیا کرنا ہے میری باڈی لینگویج کیا ہوگی تو میں ان چیزوں کو ہمیشہ سے خیال رکھتی ہے میں ہمیشہ سے میں نے اپنی امی کو ایسے دیکھا نا مطلب ایسا نہیں کہ اپورچنیٹیز نہیں ہوتی آپ کے پاس آپ کے پاس موقعیں نہیں ہوتے جگہ نہیں ہوتی لیکن میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ ایسے دیکھتا کبھی مجھے انہوں نے بولا نہیں کہ یہ نہیں پہنو لیکن جب آپ دیکھ کے جو سیکھتے ہیں تو میں نے انہوں نے دیکھ کے سیکھا کہ ایسے بیٹھنا چاہیے ایسے بات کرنی چاہیے تو میں انہوں نے بڑی کوپی کرنے کی کوشش کرتی تھی ابھی بھی کرتے ہوں ابھی بہنے بھی کوشش کرتی ہیں کہ ہم ان کی طرح ہمارے لیے وہ ایک آئیڈیل عورت تھی تمہیں ظاہر ہے میں نے دیکھا تھا تمہاری جو شادی کی ویڈیوز ہیں سب نے دیکھی اور انجوائی کی اور ہمیں خوشی ہوئی کہ تم نے وہ شیئر کی کیونکہ اس وقت کرونا کی وجہ سے اتنے لوگ آپ شادی میں نہیں بلا سکتے تھے لیکن وہ سب نیدہ میری شادی پہ پچیس لوگ تھے ٹوٹل چوئنٹی فائی اور اس میں بہت قریبی رشتدار تھے جو نہیں آ سکے تھے پاکستان بہت لیمیٹڈ لوگ تھے ہم نے بڑا خیال کے ساتھ شادی کی تھی کیونکہ ہمیں بڑا خیال تھا کہ ہماری شادی میں بڑے بزرگ وقت ہیں ان کا بڑا فکر تھی اس وقت جسے انڈسٹری کے کوئی لوگ نہیں انوائٹے تھے بکر زبباد ایک ایسا ایونٹ تھا کہ بلکل ہی لیمیٹڈ لوگوں کے ساتھ کیا تھا لیکن اچھا ہے مجھے شادی ایسی کرنی تھی گھر 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 کیسے شادی کرنی تھی یہ میں تم سے پوچھنا چاہوں گی لیکن میں والد کا نام آرے کیوٹو ایک چھوڑی سے وقت کے بعد آپ کی پیاری سی فیوریٹ پرسنیلٹی آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ایک اور گیس شامل ہوں گی جن کی ابھی نئی نئی جو ہے ازدباجی زندگی شروع ہوئی ہے منشاہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی تو آپ کو چاند رات مبارک وقت کے بعد واپس آئیے پٹا پٹ ویلکم بیک جی ایم پی شان سہور میں ہم کہتے ہیں آپ کو چاند رات مبارک میں تو ایکسپیکٹی نہیں کر رہی تھی کہ کل ہی دو گی اور اسی لئے وہ تیاریاں جو چاند رات پر کرنی تھی وہ کری نہیں پائے مگر دیکھیں جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اور آپ سب کو چاند رات مبارک ایک توفہ تو میں آپ کو دی چکی ہو یہاں سارا خان کی شکل میں ایک اور خوبصورت گیسٹ جن کی ابھی انقریب نکاح ہوا ہے لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گی ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی کریئر کا آغاز پہلے کیمرے کی پیچھے سے کیا میں نے سنا تھا کہ وہ اوکے ڈراموں میں اسوسییٹ تھی اسسٹ کر رہی ہوتی تھی آئی وہ کیمرے کی پیچھے تھی لیکن آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے کیمرے کی وہ آگے آگے اور اس کے بعد ان کی گرومنگ ان کا پہننا اوننا ان کی ڈائلوگ ڈیلیوری وہ دیکھ کے ان کو بہت اچھے اچھے کیاریکٹرز آفر ہونے لگے وہ کرنے لگے پھر وہ فلموں میں بھی ہمیں نظر آئیں اور انہوں نے فلم جو آپ نے چوز کی وہ بھی فلم بہت تھی کہ سینسیبل فلم تھی اور لوگوں کو بڑی پسند آئی اور جب ان سے بات کرتے ہیں تو بڑے پتے کی باتیں کرتی ہیں بہت ہی اچھی گفتگو کرتی ہیں آئیے ان کے بارے میں دکھاتے ہوں میں آپ کو ایک پاکچ پاکستانی ادھکارہ اور ٹیلی ویژن پریزنٹر جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز تو سپورٹنگ رولز کر کے کیا لیکن کون جانتا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ کا شمار بہترین لیڈ ایکٹرز میں ہوگا شہرزات مدیہ ملیہ زندگی گلزار ہے ویراست اور میرا نام یوسف ہے ان تمام ڈراماز میں آپ نے اپنے رولز کو اس قدر بخوبی نبھایا کہ آپ جل ہی اپنی الگ پہچان بنانے میں کامیاب ہو گئیں کامیابیوں کا یہ سلسلہ آج کئی سال گزر جانے کے بعد تک جاری ہے اور آپ مشہور ڈراموں میں دیکھی جاتی ہیں جن میں سچ چاندنی آنگن محبت تجھے الویدہ دلے بے قرار جیسے ڈراماز کے نام شامل ہیں ایک نیجی ٹی وی چینل کے مشہور ڈرامے میں ادھکاری کی بنیاد پر آپ کو بیس سپورٹنگ ایکٹرز کے ایوارڈ سے بھی نوازہ جا چکا ہے آئیے جی ویلکم کرتے ہیں منشا پاشا تب کمشتے میری بین میں نے دا پاشا دینا السلام علیکم چاند رات مبارک دور دور سے کرنے چیز تو مجھ پتہ میں آت کے آنے سے چاند رات ہو گئی ہاں کیاں پہ بیٹھ تینکی سو مجھ تو دیکھئے تیاری تھی کر کر آئی بھی تھی تیاری آہ بیسے کر کر تو آئے بھی تھے پچھلی دفعہ بھی کچھ ایسے ہوا تھا یہ کیا پہ پہ پتا چلا تھا بھگدر سی مجھ گئی یہاں تم دونوں کی کامن چیز یہ ہے کہ شادی کے بعد کی پہلی اید ہے آپ کی کل میری رکھستی نہیں ہوئی ابھی رکھستی نہیں ہے لیکن نکہ کے بعد نکہ کی بات ایدی شیدی آگئی ہے ہاں نہیں ایدی آئے گی کل اید پہ ایدی آئے گی اید پہ ایدی ملے گی میں نے توفہ دے دیا مطلب ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کل چاند رات ہوگی انہوں نے کل ہی آنا ہوگا ایدی لیکن یہ تو ہے مطلب ہم نے کل کے لئے ایک چیز پلان کی رہی لیکن اب وہ نہیں ہو پائے گی کیونکہ کل میں نے ابھی آنے سے پہلے ہی میسیج کر دیا یہ تو نہیں ہوگا اب یہ اید پہ بلیں گے کل آپ کی ایکٹنگ کو تو میں شروع سے پرند کر دیتی منشاہ لیکن جو ہے جیسے دیکھتے دیکھتے جو آپ کپڑے پہن رہی ہوتی جس وقت کی لیاز سے ماشاء اللہ ہمیشہ رہتی لیکن اس کو بڑا ٹائم لگا کیونکہ میری امی ہمیشہ مجھے یہی ٹوکتی تھی کہ تم موقع دیکھ کے نہیں تیار ہوتی منشا ہمیشہ وہ کہتی تھی کہ جس موقع پہ تمہیں زیادہ تیار ہونا چاہیے اس دن تمہارا موڈ نہیں ہوتا تو تم بس ایسے ہی چلی جاتی ہو اور جس دن جو کہہ تمہارا موڈ ہوتا ہے اور وہ پھر موڈ ہوتی ہے اور تم زیادہ تیار ہو کیا جاتے ہیں تو اب میں نے ذرا اس بات تھی غور کیا ہے اچھا اممہ با دونوں ڈاکٹرز ہیں نا تمہارا جی اب بات ہے زندہ تھے دب ڈاکٹر تھے اممہ ڈاکٹر ہے لیکن اب ریٹا ہے تو اممہ با نے فورس نہیں کیا تھا منشا کو کہ تم نے بھی میڈیکل کرنا ہے ہم دونوں ڈاکٹر میری ایک بہن ہے دکٹر میری گھر میں بہت ہی ڈاکٹرز ہو گئے تو میں نے سوچا کہ بس اور افسر یہ ہوتا ہے کہ خود کو میڈیکل نہیں کرایا یعنی تو دماد تو ڈاکٹر ڈھومتے ہیں لیکن دماد بھی ڈاکٹر نہیں تو وہ فورس نہیں کیا گیا تمہارے اوپر کہ تم میڈیکل پڑھو نہیں 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 مجھے لگا ان کو لگا کہ میڈیکل میں جائے گی تو کچھ غلطی کر لے گی لوگوں کی دکیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی ان لوگوں کو خطرہ ہو جائے گا اس سے تو اس سے بہتر اس کو کہ ایسا ہی کام کرائے جو ہی کر سکتے آئے گاڈ اچھا تو میں نے ابھی سارا سے پوچھا تھا کہ فلک سے ہمیں تو نہیں پتا تھا نا ایک دم ہمارے پاس خبر آئی کہ سارا اور فلک ان کی شادی اور اتنی خوبصورت ایوینٹ سارے ہمیں تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے نظر آئے وہی سوال میں تم سے کرنا چاہوں گے کہ تم اپنے ہسمن سے کیسے کب ملی یہ چیز اس کی بھی مانگنی کی خبر ایک دم آئے یہ کیا ہوا یہ ایک دم کیسے انگیجمنٹ کی ویڈیو دکھائیں ہیں زرا تاکہ لوگ اس سے ریعت کر سکیں جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں کیونکہ ہر کوئی انٹرنیٹ پر نہیں ہوتا بہت ساری پبلک ٹی وی پہ ہوتی ہے تو ان کو بتا دوں کہ جبران جو ہے وہ ہے منشاہ کے ہزبنڈ اور ان کی اپنی بھی ایک الگ پہچان ہے تو کیسے ملی تھی تم جبران سے پہلے ہماری دوستی ہوئی تھی اور پھر بس کیسے مدب کسی دوست کی شادی تھی وہاں get together میں ہمارے بہت سارے common friends ہیں ویسے بہت سارے لوگ جن کو ہم جانتے ہیں لیکن ہماری پھر کہیں ملاقات ہوئی ایسے ان جنرل اور پھر بس دوستی ہوئی اور اس کے بعد میں بھی ان کو پسند کرنے لگی وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی اچھا وہ تا رہا ہے ایک جیسے اگر بات چیت میں ایک جیسے لگتے ہیں تو پھر تب ہی جو ہے وہ انڈرسٹیننگ ڈیویلپ ہو پاتی ہے تو منشا کی جیسے پرسنالیٹی ہے اسی طرح کی جبران کی پرسنالیٹی بھی لوگ کہتے ہیں شاید کہ ہماری پرسنالیٹی ملتی ہے تھوڑی بہت لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہماری پرسنالیٹی مجھے لگتا ہماری سوچ ملتی ہے لیکن پرسنالیٹی ہماری بہت اگر بہت کیسے ہی جبران کیسے پران کی نیچر انسان بہت زیادہ ان کے بہت دوست ہیں سوشل ہے بہت دوستوں سے ملنا ملانا رکھ رکھاؤ ان کے اندر میں تھوڑی انٹروورٹ ہوں اگر ان کو غصہ آئے گا تو وہ بھی بول دیں گے ان کو جو دل میں ہے وہ ہے اندر مو پہ ہے مطلب وہ اس قسم کے ہیں جو کہ ایک اچھی چیز ہے اور میں جو بہت انٹروورٹ ہوں اچھے سارا کیا فالک اور تمہارے بیچ پہ میں اگر پوچھوں زیادہ کون کول مائنڈڈ ہے کون زیادہ غصے کا تیز ہے ان سے زیادہ تو میں ہوں اس کو تو مجھے لگتا ہے غصہ آتا ہوگا تو میں چھوٹی سی آواز آتے ہوگی کیا کر رہے ہیں ہاں بھئے انہیں وہ بھی نہیں آتا مجھے ہی آتا ہے اچھا آتا ہے تو تم زیادہ ان کے مقابلے میں تم زیادہ ان کے مقابلے میں ہاں میں اور وہاں جو ہے وہ دونوں الگ نہیں نہیں الگ غصہ الگ بنویت کا غصہ ہاں ہاں ان کا آتا ہے تو وہ پھر پانچ مطلبات صحیح بھی ہو جاتے ہیں اہم چیز پہ آئے گا اور پھر میں اس کو ایک دن تو چلا ہوں ابھی ہم نے دکھایا آپ کو منشا کی انگیجمنٹ ویڈیو ہم شروع کریں سارا کی انگیجمنٹ انگیجمنٹ ہوئی تھی اس دن جس دن تمہاری بردے تھی ہاں میں سالگیرا وہ بہت پیاری میں حرام تھی ان لڑکیوں نے اچھی اچھی ویڈیوز بنائی ہیں یادگار جو کلگوں کی بچے مجھے پتہ بھی نہیں تھا ہاں دکھائیں زرہ آپ دکھائیں نا آن سکرین کہ تم لوگ کی اچھی ویڈیوز بنائی ہیں کہ اتنی میمری آپ کی فلارش کرے گی آگے جا کے بچے دیکھیں گے تو ہماری تو ایسی ہی چھپاتے ہیں اپنی ویڈیوز ہم تو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے وہ بارے لگے میں ہمارے پھول اچھا پھول سے شروع گلاب کے پھول یہ یہ پروپوزل سنو یہ جو آتش بازی واقعی ہوئی تھی تم لوگ انے پوست پر ڈالی ہے نہیں نہیں ہوئی تھی میں نے کہا oh my god اچھا میں سمجھ یہ بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم فیلم اور ڈرامے بنانے والے ہم نے سوچو کہ چھئے پوست پر ڈالی ہوگی آتش بازی تو وہ واقعی آتش بازی کروائی تھی بھئی فلک نے ہاں آتش بازی کروائی تھی مجھے رنگ پہنائی تھی وہ سب کچھ میرے لئے سپرائز تھا میں ایکسپیکٹی نہیں کر رہی تھی بہنوں کو تو پتا ہوگا ہاں بہنوں کو پتا تھا آئیشہ نور اور فلک نے مل کے پلان کیا تھا یہ سب کچھ ہوئے 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 اور تمہاری منگنی کس نے پلان کی تھی مانشا ہم دونوں نے ہی کی تھی بہت اچھا سیٹ اپ تھا بہت ساری چیزیں ہم دونوں نے ہی کی تھی اور ہمیں تھا کہ ہم ذرا اپنے گھر والوں کو ایک سوینا ٹریٹ دیں سوٹ او کہ ان کے سر پہ نہ ہو سارا تو ہمیں تھوڑا سٹریس بھی زیادہ تھا لیکن پھر ہم نے انجوئے بھی سارا کیا کہ ہر چیز ہم نے اپنی مرضی سے کروائی تھی آہ اچھا جب تمہیں سپرائز ملا سارا تو لائک کیا تمہیں یہ سہی لگا کہ ہاں بردے کے دن سہی منگنی ہے یا تمہیں تم نے کہا کہ میری بردے کل ہو گئے بردے مجھے ویسے بھی بنانے کا کوئی شوق ہے لیکن مجھے پتا تھا کہ ویگرز ہم جہاں گئے تھے شادی کرنے ہی گئے تھے ایک جگہ پہ ہم نے سارے ایوینٹس ایک ہی جگہ کیے تھے اچھا تو میں نے سوچا تھا کہ بنائیں گے تو ضرور سب سارے گھر والے پورا خاندان ہے تو میں ویسے ہی تیار ہو گئی تھی اپنی بردے اور شادی کی ایک سارید میں لیکن جب انہوں نے پرپوز کیا مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ ہر لڑکی چاہتی کہ پرپوز کرے کوئی اور پھر انہوں نے ایسا پرپوز کیا تو مجھے پتا ہوتی اچھا لگا اچھا پتے ہیں ابھی پہلی دفعہ مجھے پتا چل رہے کہ تمہاری ارینج اس طرح ہوئی تھی ورنہ جس طرح کا پروپوزل تھا اور وہ سب دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بہت محببت کی شادی اتنے سارے گلاب ارینج میرے دوالوں کو میں نے آشت دیتے ہوئے نہیں بے گا بعد میں محببت کیا شادی کر کے لیکن وہ سب کچھ جلدی جلدی ہوا پھر کرونا آ گیا پھر شادی جلدی ہو گئی ہاتھ چیز تو پھر سب کچھ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوا دونوں کی کامن چیز ایک یہ ہے جی ان کی پہلی چاندرات ہے ہماری کرونا کی شادی بھی کامن ہے دوسری دوسری کامن میں بری کوشش کر رہی تھی آگے ہی ہو جائے تاکہ وہ کرونا کا نہیں ہو لیکن پھر ہم نے سوچا بس پھر کرونا کا نہیں پتا بھی کتنا لبا بھئی اور کیا بھئی تمہوں کی نصیب میں اس طرح تھا پچیس لوگوں کی شادی تمہاری شادی میں کتنے اتنے پچیس بس گھر والے اچھا جب ملک لائک تمہاری تو پروپر لیو مہنے جائے میری پسند کی شادی پسند کی شادی یہاں تو ہمیں آنسکرین نظر آرہا تھا کہ آجی جبران اور منچہ کی پسند کی شادی یہاں پہ بھی ہم لوگ سمجھ رہے تھے نا اس کی حسینی باندوری میں دکھاؤ وہ ویڈیو مائیوں کی پسند تو کلتی ہوں گی تھوڑا بہت آہ آفکارس پسند کرتی تھی تو شادی کی ہاں ایسا تو نہیں ہو سکتا لیکن اس کو خوش دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی آہ اور لوگ بھی خوش ہو رہے کہ ہستی مسکراتی دلان ایسی ہونی چاہیے بلکر کہ ہستی مسکراتی اپنی شادی کو انجوائی کرتی بھی دلان اونی چاہیے ہوئے ہوئے اور لڑکا بھی خوش تھا آہ 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 یا میری آواز آرہی ہے میں ساتھ ساتھ آجہ بی دیکھو نا لک لک جو تمہاری مائیوں کی لک ایک منٹ اسی طرح رکھئے گا کیونکہ میں دونوں کی لک کے اوپر بات کروں گی آجہ سارا یہ جو تمہاری مائیوں کی لوگ کی جوڑا کس نے بنایا تھا پیلے رنگ کا جوڑا یہ مائیوں مہندی اکھٹے کی تھی نہیں نہیں الگ الگ دن تھی مائیوں مہندی اور نکا تین اوپرنس کیے تھے میں شادی پہ منگنی اور منگنی تو نیلو فرشاہد میری فیوریٹ ڈیزائنر ہمیشہ سی کلاسکل جو ہوتا ہے نا کبھر تریڈیشنل تائپ کے کپڑے بہت تریڈیشنل برائیڈ بننا تو یہ انہوں نے ڈیزائن کیے تھے اور انفاک یہ کپڑے جو میں پہنے ملککل اگزیکلی یہی اسی طرح کے کپڑے انہوں نے اپنی مائیوں پہنے پہنے پچاس سال پہلے جب میری پپو نے پہلی بار یہ جوڑا دیکھا ماشاءاللہ سیونٹی پلاس انہوں نے کہا ایسا جوڑا تم نے پرانے زمانے کا بنوالیا تو میں چاہتی تھی کہ پرانے زمانے جیسا ہی کچھ ہو وہی اسی کو میں لے کے چلوں اور برات کے کپڑے بھی پرانے زمانے جیسے وہ بھی نیلو پرشاہد کہی تھے برات کی دکھائیں یہ ہاں وہ سب دونڈون کے دکھا رہے ہیں اچھا تو پنک کلر کا جوڑا تھا تمہا پنک کلر کا جوڑا تھا جب اس پنک پنک لگ رہا تھا یہ برات کا جوڑا یہ سوڑا تھا سوڑا تھا جوڑا تھا گانے کا شوق تھا سارا کو اور سنگر سے شادی ہوگی تو تمہیں بیٹھ کے وہ گانے سناتے رہتے ہیں ہاں ہر روز کبھی پیانوں پر کبھی ہارمونیوں پر کبھی کٹھار تو ہم آواز ہوگے کبھی تم گاتی بھی ان کے ساتھ نہیں نہیں مشکل ہے سور سے سور میں لانا ہاں اب گانے کا بھی اتنا شوق رہا بھی نہیں اب چھوڑی ایکٹنگ کا شوق ہے جبران جو ہے وہ تمہیں کبھی گانا سنانا ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ان میں ہیں کہ نہیں بکل بے سوڑی وہ بہت شوق سے گاتے لیکن میں ان کو کہتی ہوں آمد گئے لیکن ان کا الگ طریقہ اپنی محبت دکھانے کا جیسے کہ وہ ککنگ کے بہت شوقین ہے کھانا بناتے بھی ہیں اور جیسے کھانے کے شوقین ہے تو میری بردے پہ بنا چکے ہیں پھر جیسے کہ ابھی ہماری اینورسری تھی تو میں تو بلکل ہی گھر کے کپڑوں میں ہی آگئی تھی مجھ نہیں پتا تھا میں نے کہا لگا کہ ہم بس آتی ہوں گے تو انہوں نے پورا ایک پالکنی پر سیٹھا سپرائز دیا تھا ہاں سپرائز دیا تھا یا وہ ہم نے نکال کے رکھا ہے جو ابھی ریسنٹ سپرائز تھا وہ گھر پہ ہی تھا کھو بیٹ کا وقت اور ایک دو ہی ہمارے دوستے لیکن وہ اس معاملے میں بڑے وہ ہیں سپرائز دینا اور یہ کرنا اس معاملے میں بہت ہے میں اتنی نہیں ہوں اور اگر میں پوچھو سارا اور فلک میں سے زیادہ رومانٹک انہیں نظر تو فلک آتے لیکن آنسل میں کیا کہانی ہے فلک ہی ہے بہت زیادہ اچپیسے بہت زیادہ رومانٹک ماشالہ کتے سوکھے گلاب کے پھول ابھی تک جمع ہو چکے ہیں تمہارے پاس فلک نے آج تک مجھے جتنے بھی پھول دیا ہوں سارے میں نے ایک دائری میں لگائے ہوئے دیٹ کے ساتھ دیٹ کے ساتھ وار ایک لی آلوم ہوئی پھولوں کی ابھی تک بچے کو نے یہ بھی دکھانا بے تمہارے اببہ نے مجھے اس دیٹ پہ اس ٹائم میں تمہیں کیا ملتا اگر جسے ہوتی خوشی پھول دیتے ہیں گجرے دیتے ہیں پھول دیتے ہیں مطلب کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جسے کہ پھول بھی دیتے ہیں اور گجرے بھی دیتے ہیں اور پیار دیتے ہیں بہت سارا اور وہ کھلاتے بہتے ہیں مجھے میرا وزن بہت چڑ گیا اس وجہ سے خود بھی کھانے کے شاکین خود کھانے کے شاکین ہے اور میں نے ابھی کوئی بڑی ڈانٹ بھی لگائی میں نے کہا بس ہی سب آپ کی وجہ سے کیونکہ میں میں نے زندگی میں اتنا وزنگ ابھی نہیں چڑھایا چھو میں نے ایک مہینے نکاح کر کے چڑھا دیا میں نے شادی کے بعد میں نے بہت غصہ ہوئی کیونکہ ہوتا ہے کہ یہ کھاتی نہیں ہے صحیح سے میرا بڑا ایک مل بھوکا تکتی ہے پر ایک وقت پہ میں بہت کم کھا سکتی ہوں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ مانگا ہے تمہارے دی ابھی کھاؤ چھوٹی ہیں ہاں وہ تو ان کا اچھی چیز جیسے سوشل میڈیا میں بہت سائی چیزیں اچھی بھی ہیں کیونکہ جیسے فالک نے ایک رواد شروع کیا گلاب کے پھول کا تو میں سپرائز دیتے وہ شوٹنگ پہ پہنچ جانا ہے اس سے دوسروں کے جو حزبنڈ ہیں وہ ان کو تھوڑا آیا کہ مطلب ہم بھی تھوڑا دکھانا چاہیے ہاں تو میں یقین منہ میں تو احسان منہوں پیار ہے تو افکوس دکھانا چاہیے آپ دکھائیں گے نہیں تو کیا پائدہ آپ کے پیار ہونے کا سپیس کریں دکھائیں بتائیں آپ روز بتائیں کہ میں پیار کرتا ہوں اور اس پندے کو فیل ہونا چاہیے سب سے زیادہ کہ وہ ہے بے شک بہت سارے لوگوں گے شاید وہ سوشل میڈیا پر نہ لگاتے ہوں یا دوسروں کو نہ پر اگر آپ خود فیل کرتے ہیں تو سب سے اچھی بات یہ حقیقت اور میں تو یہ کہوں گی ہوتا ہے نا کچھ لوگ بولیں گے یہ کیا بات ہے ویڈیو بنانا میں کہتا ہوں بہت اچھی بات یہ کنٹیجز ہوتی ہے اور لوگ دیکھ کے پھر سوچتے ہیں کہ مطلب پیار دکھانا چاہیے اور مجھے لگتا ہے نیدہ جب ہم بری باتیں فوراں لگا دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا چیزیں خراب ہو گئی تو اگر کچھ اچھا بھی ہے تو آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور یہ مجھے لگتا ہے سکھیں جاریہ ہیں سمائل کرنا اچھی باتیں شیئر کرنا یہ سکھیں جاریہ ہیں یہ تو ضروری ہے دونوں میں سے زیادہ پزیسیف کون ہے دونوں کپلز میں منشاہ تم یا جبران وہ کہیں گے کہ میں آجہ وہ کہیں گے کہ زیادہ پزیسیف میں ہوں پتا نہیں اور تمہارے میں ہوں لڑکے میں تھوڑی زیادہ ہوں زیادہ ہو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں زیادہ ہوں تھوڑی سی موبائل پہ نظر رکھنا چکی وکی شک کرنا نہیں نہیں پزیسیف مجھے لگتا ہے اس معاملے میں کہ مجھے ٹائم دے نہیں کہ آج آپ نے آپ کو یہ اچھا نہیں لگا جو میں نے آج پر یہ والا دیکھا بھی نہیں یہ والا تھوڑا سا جیسے کہ اور کہ آپ نے آج پھونی نہیں کیا اگر کبھی وہ کام میں بزی ہو گئے تو اس طریقے سے تھوڑا کہ یہ کیا بات ہے یہ کیا بات ہے اور یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں تو تم پہنتی ہوگی تو تمہیں مل جاتی ہوگی تاریف کہ نہیں ہاں مل جاتی ہے لیکن میں وہ والی پزیسیف ہون کے مجھ سے زیادہ دات کریں مجھے زیادہ پیار ادھر دیکھیں چھوڑے موبائل مجھے دیکھیں ٹی وی نہیں دیکھیں تو میں میں بیسے پزیسیف ہون کو لے کے بعد زیادہ اچھا اچھا گھل اپ کر کون ہے آپ کے کپل میں ابھی تو آپ کا نکہ ہویا ہے لیکن دنی ٹوڑے سا اندازہ ہو جاتا ہے زیادہ میمری کس کی ویک ہے ڈیٹس بھول جانا چیزیں بھول جانا منشا کی اور ادھر سارا کی ہر چیز خلق یاد رہتی ہے دیٹ ہر چیز یاد دلاتا ہے تم نے یہ نہیں کیا تم نے وہ نہیں کیا ہم کہیں جا رہے ہوتا ہے یہ نہیں لیا تو میں پھول چھوڑی زیادہ بھولتا ہے اور سفائی پسند کون ہے زیادہ مجھے تو تم نظر آ رہی تھی ہوتیل کی سفائی کری تھی وہ ویڈیو تھی کہتا ہوتیل کی ہوتیل کی بھی سفائی کر رہی ہو سفائی ہم دونوں کو ہی ہے لیکن مجھے ہر چیز جگہوں پر چاہی ہوتی ہے بالکل پرفیک اگر میں نے یہاں لیمپ رکھا ہے تو وہ یوں نہیں ہونا چاہیے تو چھوڑی ڈانٹ پٹی ہوگی جب تولیا پھیک دیتے ہوں گے ہر ہزبن کی طرح شکر اچھے بات ہیں کہ وہ ایسے کرتے نہیں ہیں وہ خود بھی بہت سفائی کا خیال لگتے ہیں تو ہم دونوں ایک جیسے ہی ہیں اس طرح ماں میں لیکن میں تھوڑی زیادہ ہوں مجھے زیادہ گھر کو صاف رکھنا چل رکھتا ہے اور بنچا تم پتا ابھی کچھ پتا تو چاہیے ہوگا کہ زیادہ جبران کی تو میموری اتنی اچھی ہے کہ وہ تو بچپن میں کسی کو دیکھا ہوگا تو ان کو آج نظر آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ بندہ دیکھا ہوئے کہیں ہیں اور وہ بول دیں گے کہ میری اس والی کلاس میں تھے اور پھر پدا چلے گا مطلب اس لیول کی کریزی میموری ہے جس کو میں میں تو لوگوں کے نام بھول جاتی میں تو ہر چیز ہی بھول جاتی ہوں کہیں کمپیرزن ہی نہیں ہے میموری کا اور سفائی کے معاملے میں میں توڑی اورگنائز زیادہ ہوں وہ زیادہ ڈسورگنائز کر دیتے ہیں کمرے کو کام کر رہے ہوں گے تو بولیں گے کہ اب بس کسی چیز کو ہاتھ نہ لگے میں آؤں گی میں بھی اس میں تھوڑا تھوڑا تھو اگر ہوں گے تو اس معاملے میں میں آؤں سے کہ میں زیادہ ہوں لیکن وہ بھی سفائی پسند ہے لیکن جب کام کر رہے ہوں گے تب نے تب نے تب جو چیز جہاں پڑی بھی ہے کوئی اس کو ہلاے ایکٹیف کون ہے زیادہ مطلب لائک سو توں ایک ہوتا کپل میں ایک ہوتا ہے زیادہ سوتا ہے بس ایک دل چھتے سوتا ہی رہے اور ایک ہوتا ہے چلو اٹھوچ گھومنے چلے چلو نکلو یہاں چلے مہا چلے مہا چلے مہا کھانا کھائیں ہر جگہ جانے پوائنٹ مجھ میں میں بہت سوستوں اور وہ ایکٹیو ہے ہمیں دونوں کو بہار جانے کا اتنا شوق نہیں ہے کہ بہار چلتے ہیں ہمیں ہر گھر پر رہنے کا زیادہ شوق ہے لیکن میں بہت لیزی ہوں مجھے ہمیں ہرے لیٹی رہوں گی یہ در 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 کبی سوپر پر یہ مسئلہ میرے اندر ہے میں بہت سونا پسند ہے لیکن وہن کو بھی سونا پسند ہے ایسا نہیں ہے وہ بھی ریلاکس کرنا ہوتا ہے میں یہ نہیں کونی ہمیں دونوں ہی ہم مطلب کے کام میں اور پر اتنا کوئی ایک ہوتا ہے کہ میری دوست میں جیسے میں اس کے گھر ایک دفعہ نائٹ سپن کرنے گئی تھی اور اس وقت نو بجے ہوتے انشیز ہے اوہ ٹھو 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 انشیز ہے وہ ہر جگہ hop کر رہی ہے پورے گھر میں دیکھنے میں دیکھنے میں دیکھتے ہیں ہاں میں اس کو میں کہہ رہی ہوں یار سندگ دنے سے کیا ہو گیا ہے یہ حلیری پلیز میں اس کو دیکھا نہیں جاتا میں کہا کہ کیا ہو گیا ہے یہ تنی اینجی کہاں سے آتی ہے اس لیویل کا نہیں ہر بڑے کام میں میں اس سے کمپیر کرتی اس کی اینجی سے تو تمہارے اگر ہم سارا اور پلک میں کمپیر کریں تو وہ زیادہ اینجیز دوتے ہیں اور تم چھوڑے نہ پردہ وہ کر دیں ابھی کیا ہے صبح صبح ہاں وہ بہت زیادہ ہے انہیں ہر چیز ٹائم پر کرنا اچھا لگتا ہے ان کا ٹائم اسی ٹائم پر ناشتہ کریں گے پھر ورک آؤٹ کریں گے اسی ٹائم پر بہار جائیں گے ہر چیز میں بس جو ٹائم ملے گا لیٹ جاؤ گی آج زیادہ باتونی کون ہے باتوں کی پٹاری کس کی زیادہ کھلتی ہے میری یہ تو مجھے باتونی لگتی نہیں ہے میں بہت بات میں گھر جاتی ہوں جیسے پہلے میں نے بابا کو ساری سٹوری سناتی کہ آج یہ ہوا اس نے یہ کیا یہ کیا اب میں فلک کو سناتی ہوں کبھی کبھا مجھے لگتا ہے وہ سنتی ہی نہیں وہ بس ہاں ہاں ٹیک ہے اور میں سناتی رہتی ہوں آج اس نے مجھے کہہ دیا آج میں نے یہ کیا آج میں نے وہ والے کپل پہنے آیا باتونی پہنے منشاہ جبران میں بس کل باتونی نہیں اچھا وہ دا دا باتونی ہے بہت باتیں کرتے ہیں تم سننے والی ہوتی ہیں بہت سٹوری سناتے ہیں ہاں نہیں مطلب وہ ویسے بھی باتیں کرتے ہیں کہ مطلب وہ زیادہ شیرنگ بھی زیادہ ان کی ہے اور وہ بلیں گے یہ ہوا یہ ہوا اور وہ میں ان سے سوال کروں گی زیادہ پر میں بہت کم مطلب میری عادت نہیں ہے لیکن دونوں لڑکیاں ایسی ہیں آپ وہ جو ہیں نا وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں آپ جناب کر کے اپنے husband کو مخاطب کرتے ہیں چاہاں بیسے میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں آپ جناب لیکن بہت سائی لڑکیاں ہوتے ہیں کہ یار تم مطلب اس طرح بھی ہوتی ہیں کچھ لڑکیاں لیکن یہاں دونوں لڑکیاں وہ فلک ایسے ہیں جبران ایسے ہیں اور یہ کیسے ویسے ہیں ان کو تو آ رہی ہوں گے ہچکیاں یہ جاننے کے لئے ایک چھوٹے سا وقفہ درکار ہیں ہمیں وقفے کے بعد آئیں گے آپ سب کو چاند رات بہت بہت مبارک اور آپ کو چاند رات کی طور پر ہم نے گفت میں سارا خانہ ان منشا دی ہیں تو انجوئی کریں ایک چھوٹے سا وقفے کے بعد چاند رات مبارک ویلکم بیک آپ سب کو چاند رات مبارک اور اس خوبصورت پسنالیٹی سے ملایا سارا خان اور منشا پاشا آج ہمارے ساتھ ہیں اور بہت مزے مزے کی ہم باتیں کر رہے ہیں تو ان دونوں کو مطلعہ ایک ساتھ مجھے موقع مل گیا کہ اس کی شادی کیسے اس کی شادی کیسے اور ماشاءاللہ یہ دونوں بہت سمجھداری سے اپنی زندگی گزار لیں گے ہے نا یہ تو ابھی جتا ہمارے شہر ان سے پوچھنا پڑے گا سمجھدار کو تم دونوں گھڑ کیا اتنے ہم لوگوں نے ایک ساتھ شود کی ہیں تو اس سے بات کرنے سے اندازت تو ہوئی جاتی ہے اللہ میان نے عزت رکھی بھی ہے بس یہ کہہ سکتے ہیں اللہ میان نے رکھا ہے بس یہ کہہ سکتے ہیں اچھی بچیاں تم لوگ پروفیشنل اور گریلو لائف کو ایک ساتھ لے کے بیلنس کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا مشکل کام ہوتا ہے منشا کی نکاح کی ویڈیو ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے ایک الگ تریقے کی نکاح کی سیرمینی تھی نکاح پڑھایا تھا ماشا اللہ تو وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے اس کے گلمس موسیقی موسیقی ماشا اللہ اب بہت بہت زیادہ پیاری لفی تھی ابھی میں اور سارا بھی یہی کہہ رہے تھے بہت پیاری لائف بہت پیاری لائف بہت پیاری لڑکنی دریسٹا پیاری لیکن تو کیا کپڑی وغیرہ کس کے تھے کس کے تھے ہزویہ دور دزینار تھی جنو نے کبھی آسان کیا تھا اور میں نے اس کو پسند کیا تھا اور جیسے سارا کہہ رہی تھی اس میں کہ آپ کو ایک کئی تھوڑا سا اگر کھوڑا سا مغلای ٹایپ یہ پھر میں اس سے وہ بھی کیا مجھے وہ ذہن میں تو تھا لیکن جب میں نے اوٹفٹ چوز کیا تھا تو میں نے یہ سوچ کے نہیں چوز کیا تھا کہ اس کو میں نے کہا تھا کوئی ایک آٹفٹ جو مطلب ابھی مائیو مہندی کچھ بھی نہیں ہوئی ہے تو میں نے سوچا تھا جب بھی ہوگا تو کسی ایک آٹفٹ کو اس طریقے سے رکھیں گے کہ تھوڑا کوئی پرانے زمانے کا لکھو تو اس میں ہو گیا خود بخود ابھی پوری پرپر ہوگی مائیو مہندی وغیرہ رخصتی سے پیلنج ہمارا شوق تو ہے کیونکہ میرے نکاح پر میری بہن بھی نہیں آسکی کہ وہ یوکے میں رہتی ہیں تو وہ تک نہیں آسکی تو ہم نے کہا کہ پھر کوئی ایسی ایک تو ایسی چیز ہو جس میں پورا خاندان ہو ہماری ہمارا تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہم سوچ رہیں کہ رکھ ستی جو ہے نا ایسے ہی وقت پہ ہے تھوڑا تحالات صحیح ہو جائیں اس کے پاندوں شوق ہے نا کہ ذرا بہنیں بھی ہو سا بھی نا سرا تھوڑا سا ایک رونہ کو گھر کے اندر شادی کی رونہ تو جناب اب ان کے گھر میں آنے والی ہے ماشاءاللہ انٹرنیٹ پر والک نے گوڈ نیوز شیئر کی ماشاءاللہ سارا ہے نا ہم نے شیئر نہیں کی لوگ خود سے اس بارے میں بات کرنے لگ گئے لیکن جب بھی میں خود سے اس بارے میں بتانا چاہوں گی شیئر کروں گی لوگوں کے ساتھ کہ ہاں آنے والی ہے ماشاءاللہ لیکن لوگ خود سے رزیوم کرنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا انہوں نے یہ لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو میں نے ایک رینڈم سای کوٹ لگایا تھا تو لوگوں کو لگا کے لوگ بہت سمجھدار ہیں لوگ سمجھدار ہیں سارا کتا خیال رکھ رہے ہیں فالا کا وہ جو پھول ایک ایک پھول آرہا ہوتا تھا پہلے اس پھول کے ساتھ اور کھانے کے ڈبے اور یہ سب چیزیں اس میں اضافہ ہو گیا ہے وہ پہلے سے ہی چل رہا ہے اچھا کیونکہ مجھے بھی کھانے کا بہت چاک ہے اور ان کو بھی کھلانا اچھا لگتا ہے تو وہ بھی کبھی آئی شکریم لے آتے ہیں کبھی پھول لے آتے ہیں کبھی کےک لے آتے ہیں تو وہ میرے موڈ پہ ڈپین کرتا ہے کہ کس وقت کیا دل چاہ رہا ہے تو وہ احال کسی کی خواہش ہوتی ہے لڑکی یا لڑکا یہ تو اللہ کی دین ہے لیکن پھر بھی ایک خواہش ہوتی کہ اچھے جی ہمارے فیملی میں اتتے ہونے چاہیے اور یہ ہے یا وہ ہے ایک انٹیوی میں نے سنا تھا تمہیں ٹوینز کی خواہش تھی مجھے 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 تو بات جب شادی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے تب سے ٹوینز کی خواہش ہے لیکن جو بھی ہو اللہ تعالی بس جب بھی ہو جیسا بھی ہو اچھا ہو سہت مند ہو لڑکی ہو لڑکا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ہوتا ہے کہ نام کون رکھے گا ہوتا ہے پہلے بچے کا ہوتا ہے پہلے بچے کی ہر چیز ہوتی ہے پہلے بچے کا نام کیا ہوگا کیا نہیں سوچا ہے تم لوگوں نے کچھ اس طرح کا سینریو سارا رکھے گی کہ فلک ہم ملکر ہی رکھیں گے جب بھی ہوگا ہم ملکر ہی پلان کریں گے لیکن وہ میرا فلک کا ہی فیسلہ ہوگا باقی کسی اور سے میں نہیں رکھنا آنا چاہتی سارا کی خواہش خود کی کیا ہے بتا ہے دعا بھی کرتا ہے اللہ تعالی سے کہ پہلے بیٹی ہو کے بیٹا ہو اچھا یہ سوچا نہیں کبھی نہیں سوچا نہیں کبھی نہیں سوچا لڑکیاں میں جاتا پسند ہیں میری بینے بھی زیادہ ہیں بھائی ایک ہی ہے لڑکیاں میں لگتا ہے لڑکیاں زیادہ اچھی ہوتی ہیں لڑکیوں کو تیار کرنے میں بھی ہاں لیکن جو بھی ہو بس جب بھی ہو انشاءاللہ اچھا ہی ہو اگلے سال اید پر انشاءاللہ ننی منی یا ننہ جو بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا انشاءاللہ وہ بھی ہوں گے انشاءاللہ اس اید پر انشاءاللہ کیا کیسے خیال رکھتی میں تو اس کو مشورے دیتی رہتی نو تین بچوں کے اممہ ہوں تو میں گھنیو کوئی مشورے چاہیے کوئی تو میں حاضر ہوں تمہاری اس وقت تم اممہ کو مس کرتی ہو اممہ کو بھی کرتی ہوں اببہ کو بھی کرتی ہوں اور اببہ اور میں ہے کیا میرے اببہ کا انتکال ہو گیا تھا کوویڈ کی وجہ سے کچھ منی میں تو مجھے نہیں پتا سیریج میں جو تمہارے بارے میں ہر بات پتا ہے صرف مجھے یہی نہیں پتا ہم نے اس بارے میں زیادہ بات کی بھی نہیں تھی لیکن لوگوں کو پتا چل گیا تھا خود سے ہر چیز مجھے پتا چل گیا اس کے لیکن ام سو سوری فر دات میں تو میں تو میں تو سیریسلی آج میں عجیب لگ رہا ہے کہ ایک ہوست کو ہی نہیں پتا لیکن میں مجھے تمہارے بارے میں ہر چیز پتا ہے اس بارے میں مجھے نالج نہیں ہاں مجھے کرونا جب بہت زیادہ پڑ گیا تھا تو ان کا انتقال ہو گیا تھا کوویٹ کی میں جیسے تو لیکن بہنیں ہیں آئیشہ نے وہ خیال رکھتی ہے ہر چیز ہم سرچ کرتے ہیں کہ کس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہم ہم بس پہ ہائی میرا تو دل دوداستہ ہو گیا ایک سارا ایسی نہیں جسے کچھ سیریسلی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمنا ہی ہے ایک دن کس تو پھر بس سبر اللہ تعالی خود ہی دے دیتے ہیں آپ کو تو جی تمہارے اببہ نہیں ہوں گے سید پہ میری اممہ نہیں ہوں گی وہ ہمارا کچھ غم سانجا جیسا میری بھی اممی کا دکال کچھ نہیں نے پہلے ہوا تو جی اب ہم ایک اس زون میں چلے گئے ہیں واپس آتے ہیں یہاں اس زون سے اور آپ سب کو ایک دفعہ پھر چاند رات مبارک کیسے ویسے تم لوگ کیسے نورملی چاند رات سیلیبریٹ کرتے تھے چاند رات پہ میں چوڑیا لینے جاتی ہوں ہمیشہ مجھے بڑا شوق ہے چوڑیوں کا مجھے اچھی لگتی ہیں بہت میں ہمیشہ یہی ویڈ کرتی ہوں ایک چلی میرا جو پہلے گھر تھا اس کے بہت قریب ایک بزار ہے اچھا میں وہاں جاتی تھی لیکن اب تو کوئی بزار ہزار کا چکر نہیں لگتا لیکن اب میرے پاس بہت ساری چوڑیاں ہیں بھی اچھا چوڑیوں کی جاتی یا مہندی لگانے مہندی بھی لگانے اچھی ایسے کر لیا چاند رات ایسے منا لی لیکن اب نہیں ہوتا یہ سارا تم لوگ کس طرح سیلیبریٹ کرتے تھے چاند رات میرے ابھی تو پاکستان میں کازنز ہیں لیکن جب کازنز ہوتے تھے ہم سب مل کے مہندی لگوانے ضرور جاتے تھے یہ ایک ہوتا تھا کہ ایکسائیٹمنٹ پورے رمضان میں کہ چاند رات والے دن جائیں گے مہندی لگوائیں گے اب وہ بہار بیٹھ کے جو لگا رہی ہوتے ہیں لڑکیاں وہی رش میں جا کے مہندی لگوانا اب تو ایک دم ہی چاند رات کا ہو گیا اعلان ہے کہ تم نے تھوڑی بہت یہ اس کی میں بتا دوں کہ بھی دیکھ رہی ہوگی اچھا پہر پہ بھی لگی ہوئی پہر والی پر لگی ہوئی وہ دکھائے مجھے نور نے لگائی ہے تین دن کے آنے چین دن میں لگائی ہے بہت چین دن میں لگائی ہے پہنچے آپ وہاں تک یہ دیکھیں نور نے لگائی ہے یہ تھی اچھی وہ پینٹ کرتی ہے وہ پینٹ کرتی ہے تو اس کو ویسے بھی اس کا ہاتھ بیسا ہے لیکن میں اس کی کہانی پتا رہی تھی کہ اس نے تین دن کے اندر لگائی ہے تھوڑی سی لگائی بس کرو میں تھک دے پھر اگلے دن میں نے کہا پیچھے تو لگا دو پھر اصویر کہ اچھا ٹھیک ہے پھر اس نے کہا تین دن تک بنجو پیچھے نہیں لگائی بس آگے جہاں چاہاں نسر آگے یہ اس نے تین دن میں لگ کمپلیٹ کیا ہاتھ میں تم نے اس لیے کانٹینوٹی میں پھر تم نے ہاتھ میں ہاتھ میں ہاں کیا لکھا بھائی فالک کی دولن فالک کی دولن یہ ہاتھ میں لگائی ہے یہ نور میں لگائی ہے تین دن میں تم لوگوں کا کپل وہ فلمی ہے تھوڑا مطب لیک مطب لیک مطب لیک فلمی کپل ہے مجھے فالک لگتا ہے فلمی تم تین ہی بلکل لیکن اب تم ہو گئی ہو فالک فلمی مطلب رومانٹک فلمی رومانٹک فلمی مطب لیک ہاں ہاں انہیں اچھا لگتا ہے سپرائز دینا پھول دینا اچانک سے کچھ بھی نیا کرنا جب میں سپرائز دینا دیکھ کے تو وہ ہیں اس ماملے میں بہت اور اگر میں شوٹ پر پڑا آکے سپرائز دیتے ہیں میں سپیکٹی نہیں کر رہی ہوتی میں ساتھ جنیت ہوتا ہے ایک لڑکا اس کو پتا ہوتا ہے وہ اچھا رہا ہے آپ بھی ترہ کمرے میں آئیے گا کیوں آپ پلیز آئے بہت ضروری کام ہے جب میں جاتی ہوں تو پھلک ہوتے ہیں پھولوں کے ساتھ یا کوئی کے لے کے آئے وہ بڑا اسی طرح کی کوئی سپرائز جبران دیتا ہے منشا کو سیٹ پر نہیں سیٹ پر نہیں کام کے معاملے میں مجھے لگتا ہے وہ بھی بہت سنجیدہ ہے اپنے کام کو لے کے تو پھر اس لیے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی جو یہ والا کام ہے یہ پھر انسان distract نہ ہو جائے لیکن پھر وہ جو ٹائم آف ہوتا ہے ہمارا پھر اس میں ہم کرتے ہیں جو بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا بردے پر سپرائز ویسے لیکن سیٹ پر I don't think he has ever come on my set میں نے بھی نہیں بلایا ان کو تو کبھی ایسا ہمارے آٹنگ بغیرہ دیکھ کے کوئی کامنٹ کرتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گی میں نے کبھی نہیں بتائی کہ میں ایک ہمٹی وی کی ٹیلی فیم کر رہی تھی اور مجھے پتا تھا کہ ہم سرک پہ کر رہے تھے اور وہاں پہ سرک پہ بارش ہو رہی تھی مطلب انہوں نے وہ لگایا واتھا اور بارش کر رہی تھی اور مجھے پتا تھا کہ جبران ابھی یہیں کہیں ہیں مطلب سامنے ہی ہے کسی دوست کے گھر تو میں نے ان کو فون کر کے بتایا تھا کہ میں یہاں پہ ہوں ہم میری شوٹ چل رہی ہے اور نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے میں پتا نہیں ابھی میں بیٹھا ہوں میں آ پاؤں گا یا نہیں ہے وہ پھر وہ آئے انہوں نے ایک گھنٹہ دیکھا سب کچھ اور پھر میں جا رہی تھی واپس گاڑی میں بیٹھ کے تو انہوں نے مجھے ویف کیا اور مجھے پتا ہی نہیں چلا اور پھر میں مجھے فون کر کے کہا کہ میں نے تمہیں ویف کیا تو مجھے گھر کر کے چل گئی میں نے کہا اچھا میں نے دیکھا ہی نہیں اس لئے میں نے کہا آپ کہاں تھے نہیں مجھے سمی نظر آئے اس لئے میں کھڑا ہوا تھا سرک پہ تم ایک گھنٹے تک کھڑی وی تھی تو مجھتی دے کہ تمہیں دیکھ کے میں تھک گیا کہ تم اتی دیر تک کیسے کھڑی ویتی اس بارش کے وہ جو پانی گر رہا تھا پورا اور میں تمہیں ویف کیا اور تم ایسی چلے ایکٹنگ دیکھتے ہیں تمہاری فلم بغیرہ دیکھی فلم تو ہری پرمیہ پہ تھے بچارے وہ میرے ساتھ چھے دفاتوں دیکھی ہوگی وہ نے بچارے میں تھا کیا کہتے ہیں کچھ ہوتا ہے کہ اچھا وہ کرٹیسائز کرتے ہیں تھوڑا یا کچھ وہ نہیں ایکٹنگ کو انہوں نے میری کبھی کرٹیسائز نہیں کیا انہیں سینس کہ وہ تو ہمیشہ پسند کرتے ہیں کرٹیسائز انہوں نے اگر نہیں مجھے نہیں لگتا ہے ایسی کوئی بھی چیز نہیں نہیں وہ کرٹیسائز نہیں کرتے ایسے کر دیتے ہیں کہ وہ پھر creative ideas دکھے آتے ہیں اگر یہ لوگ گے والی چیز اٹھ کر دیتے ہیں تو اور کتنا اچھا ہوتا یہ والا ایسا کرتے ہیں بٹ یہ کہ وہ جو بعد میں ہر بندہ جب بھی کوئی فلم دیکھتا ہے تو وہ یہی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہوتا تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے زیادہ مزدیک وہ والا سین بہت ویسے ایسی ہاں ایسی گفتگو ہوتی سارا تمہارے فالت دیکھتے ہیں تمہارے درامے ہاں کیونکہ میں بڑے شاک سے اپنے درامے دیکھتی ہوں ہمیشہ تو میں ان کو بھی دکھاتی ہوں اور میں نے پچھلے درامے انہوں نے کہا آپ دیکھیں اور تم کبھی وہ کوئی دھن بنا رہے ہوتے ہیں کوئی گانا نیا بنتا ہے تو تم سے شیئر کرتے ہیں ہاں ہاں ہمیشہ جب بھی وہ کچھ نیا ان کی دماغ میں آتا ہے وہ ضرور شیئر کرتے ہیں اکثر ایسا ہوتا نہیں کہ ایک گانی کی تو تین دھنیں بنی ہوتے ہیں دو تین چیزیں ہوتے ہیں تو اس میں سے چوز کرنا ہوتا ہے کہ کونسا بہتر ہے کونسا نہیں تو سارا کبھی مشورہ دیتی میوزک کے حوالے سے ان کو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ بہتر اس کو زیادہ اچھے سمجھتے ہیں لیکن میں سن کے جو مجھے لگے گا کہ ہاں یہ اچھا لگ رہا ہے تو میں وہ ضرور ان کو نہ بتا دیتی ہوں لیکن کبھی ایسے مشورہ انہوں نے لیا اور تم نے کبھی ایکٹنگ کا مشورہ دیا ہے فلک نے میں پوچھتی رہتی ہوں کہ یہ کہانی جیسے ابھی میں پروجیک کر رہی ہوں اس کا میں بڑا کانشیس تھی اس کو لے کے تو میں نے ان سے پوچھا کر لوں نہیں کروں تو یہ ضرور بتا دیتے ہیں اب تمشورہ کہ ہاں یہ تم پر اچھا لگ رہا تم ضرور کر لو لیکن کبھی ایسے نہیں کرتے کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو والا یہ نہیں کرتے ہیں تمہارا ہوں اچھا میں تم لوگوں سے تمہاری ان دونوں کو بہت ہچکی آئیں اور میں پتہ چل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بس کرو ہم پانی پی پی کے تھک اب ان کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے ہمارے پانی پارے میں بات کریں گے ہمیں تم لوگ کی اپنی پرسنل پرسنالٹی کے اوپر بات کرتی ہوں اچھا جو میں فلن د بلانگ خالی چھوڑوں گی اس کو تم لوگ بھر لیں ڈیش خریدے بغیر میری شاپنگ ادھو رہی ہے جوتے اور میک اپ جوتے اور میک اپ خریدے بغیر تمہاری شاپنگ میک اپ تو باست ہے ہر کپڑوں کے ساتھ میک اپ کی شاپنگ ہوتی اور یہی سوال آپ سے دیش کر دیدے بغیر میں شاکتے ہیں؟ سکن کیر سکن کیر کا بہت شاک ہے بہت شاک ہے تو میں اپنی بہنوں کو بھی میں نے ابھی میری عید پہ جو ہے نا ہم سوچ رہے تھے میری جو بہن یکی میں اس کو کیا بھیجیں تو میری امی نے کہا نہیں وہ بھی اب کھانے پہ ذرا اتنا نہیں فوکس کریں گے کیونکہ وہ بھی ڈائیٹ کانجنس ہے تو پھر میں نے ان کو سکن کیر کے پہجا میرے سکن کیر کا بہت شاک ہے مطلب کریمز اور سیرمز اور اس چیزوں کا مجھے بڑا سکن کا خیال رکھنا ہیلڈی سکن اوکے ڈائش کے بغیر میری صبح کا سٹارٹ ہی نہیں ہوتا دھورا ہے ڈائش کے بغیر یہ تو مشکل سوال ہے صبح ہوتا ہے نا جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کافی کے بغیر چائے بغیر آنکھ نہیں کھلتی کچھ لوگوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے کچھ لوگوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے صبح جو ہے نا وہ اٹھ نہیں سکتے اس چیز کے بغیر کافی بھارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہاں فلک کا ہونا ضروری ہے فلک کی بغیر ہے میری صبح کا سٹارٹ نہیں ہے انکملیٹ لگتا ہے انکملیٹ لگتا ہے اگر وہ ٹرامنگ پہ گئے ہوتے ہیں مجھاتے رہتے ہیں اکسار انہیں ٹرائیول کرنا پڑتا ہے تو وہ بڑا انکملیٹ ڈے ہوتا ہے میرے لیے جس دن وہ نہیں ہوتے لیکن اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر مسئلہ نہیں ہے اور بھئی آپ کا کیا صبح کا سٹارٹ کیسے ہوتا ہے چائے بران تو نہیں ہے میں تو اپنی امی کے گھر رہتی ہوں تو اپنی صبح اٹھ کے میری امی تو یہ کہیں گی کہ اس کی جان اس کی بلی کے اندر ہے فوراں سے صبح اٹھ کے اپنی بلی کو دیکھتی ہوں میرے ساتھ ہی ہوتی ہے کمرے میں تو پھر میں اس کو ایک حق کرتی ہوں پھر بس دن چھوڑ ہو جاتا ہے اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ دونوں کی یہ جو بیٹر ہاف ہیں ان کے ساتھ ریلیشن میں سب سے خوبصورت چیز ڈیش ہے میں اگر سارا سے یہ پوچھتے ہوں فلک کے ساتھ جو ریلیشنشپ تمہارا ہے میاں بیوی کا اس میں سب سے خوبصورت چیز کیا ہے جو ان کے نظر میں میرے لئے جو ریسپیکٹ ہے جو احترام ہے میرے لئے پیار سے بڑھ کے ریسپیکٹ پیار تو میرے لئے سب سے اینڈ میں آتا ہے میں سب سے پہلے آتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کی عزت کتنی کرتے ہیں پھروسہ کتنا کرتے ہیں تو احترام وہ چیز ہے جو میرے لئے سب سے اوپر ہے سب سے اوپر ہے یہی فلن بلینک میں آپ کیا بڑھیں گی نہیں احترام ایوڈگری پہت ضروری ہے پہت ضروری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کمیونکیشن جو ہے کہ اگر مطلب کہ آپ کی ایک دوستی ہو ایک دوسرے کے ساتھ کہ آپ کو اگر کوئی چیز بری لگے یا جو بھی لگے آپ کبھی اتنا ہچکچائے نہیں بولنے سے مجھے لگتا ہے بہت لوگ کیونکہ یہ ایک بڑا وہ ہوتا ہے نا ایک ڈیلیکٹ ریلیشنشپ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہتنا ہر وقت گھبرایا ہوتا ہے کہ یہ میں بولوں نہ بولوں اٹیس مجھے لگتا ہے لڑکیاں تو گھبرائی بھی ہوتی ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں جو بھی ہے ہاں میں بہت سکتا ہوں مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ بھائی کوئی بہت ہی بڑا ریاکشن آ جائے گا یا جس دن مجھے غصہ آئے گا مجھے پتا ہے کہ اگر میں وہ غصہ کروں گے تو پلے لیں گے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ڈر ڈر کے میں زندگی کروں ہاں نہیں مجھے اتنا ڈفرنس اب یہ لگ رہا ہے کہ میں ماشاءاللہ سے بارہ سال سے مارننگ شوک کر رہی ہوں تو میں اب آجکل کی لڑکیوں کو یہ دیکھ رہی ہوں کہ ان کے لئے سب سے اوپر جو چیز ہے ریلیشنشپ میں وہ ریسپیکٹ ہے پہلے مجھے جواب ملتے تھے محبت پیار یہ وہ لیکن اب جو میں جیسے تم لوگوں کی شادی ہو رہی ہے اس سہمائی میں اس ایرا میں اس دور میں تو تم لوگوں کا جواب مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اللہ کی پناہ گھر کے دہش کام سے اللہ کی پناہ یہ مجھ سے نہ کراؤ بھائی کونسا کام ہے توڑتی ہو تمہیں زہر لکھتا تمہیں کوئی بھی کام ہے سنی نہیں اپنے بڑتن لو ماسی نہیں آئی پوچھا لگا میں کر لیتی ہوں سب کچھ کر لیتی ہوں لیکن ہاں جب گھر میری بہنیں پھیلائی ہوتے تو میں بڑی چڑھا دی بہنوں کے پھیلائے سے اللہ کی پناہ جب میں ان کے کمرے میں جاتی ہوں میں چکر آ جاتے ہیں کیونکہ مجھے عادت ہے جگہ پر رکھنے کی اور میرے بابا کے گھر میں جو میرا روم ہے اب جب میں جو آتی ہوں تو وہ سٹور روم بنایا ہے می بہنوں نے جو نہیں پہننا ہوتا وہ وہاں ہے جو نہیں چاہیے وہ وہاں رکھ دیا یہ دیکھیں یہ میں بھی کرتی ہوں بہت غصہ آتا ہے میں اپنی گیسٹ روم کے ساتھ کرتی ہوں کہ جو چیز میک اپ ہی پہ کروا دیا میک اپ آتا ہے اس پہ سارے چیزیں میں نے وہاں چھوڑ دی ابھی میں اپنی امی کے امی کے گھر میں ہوں ابھی میں یہ سب کچھ کروں گے یہ دیکھیں گے تو اس کو تو ہو گئی اللہ کی پناہ گھر کے اس سمیٹہ سمارٹی سے جو اس کے بہن بائی پھلا گیا اور تم کس گھر کے کام سے چڑتی ہو اللہ کی پناہ ممتی ہو میری امی بہت اچھی ہے میں ازادت ہے اپنے گھر میں میں سب سے چھوٹی ہوں تو میں دہتی بھی لادلیوں کی طرح ہی ہوں تو اس لیے ازادت کے کام کا برڈن نہیں پڑا کبھی نہیں اتنا نہیں پڑا جو سچی بات ہے اور پہلے میری بڑی بہنیں بھی تھی تو وہ بھی کہیں گے کہ اس کو ہمی نے پالا ہے اور یہ جو ہے ہمی کے سائے میں اپنے بڑوں کے سائے میں میں رہی ہوں ہمیشہ تو پر ویسے اگر میں جیسے کہ میں باہر گئی تھی پڑھنے کے لیے یا ویسے کبھی انگلینڈ جاتی ہو اپنی بہن کو تو کوکنگ میں شاک سے کر لیتی ہوں گھر میں سمیٹ لوں گی مجھے استری نہیں پسند استری نہیں ہوتی مجھ سے اور بہت خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ جبران اپنے کپڑے خود استری کرتا ہے شاک سے یہ میرے کے خور بڑی پلاس پوائنٹ ہے کہ وہ شاک سے اپنے کپڑے خود استری کر دیتے ہیں مجھے تو کسی اور کی استری پسند نہیں آتی میں ہی سکھنا ہوں وہ بہت شاک سے کر لیتے ہیں کپڑے خود استری کر دیتے ہیں یہ بہت اچھی ہے یہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور یا فلک خود استری کرتے ہیں یا سارا کی استری پسند ہے اگر ہیلپر نہیں ہوں اس وقت تو میں کرتی ہوں لیکن ایسا نہیں کہ وہ کرنا پڑے تو نہ کریں لیکن میں ہی کرتی ہوں مجبوری ہو تو کرلی مجھے اپنے کپڑے خود استری کرنا زیادہ ہوتا ہے اچھا اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں ڈیش کی کال میرے اندر جان بھر دیتی ہے کس کی کال ہے جو تمہوں کے اندر جان بھر دیتی ہے آہ بابا کی تھی اب فلک کی ہے جب بھی کام پہ ہوتا ہے گھر سے کوئی کال آئے تو وہ بہت ایک سپارک آتا ہے آنکھ میں اب گھر سے کال آگئی ہے تو جب نہیں آتی تو لگتا ہے کسی کو فکر نہیں ہوگی لیکن جب گھر سے کال آتی ہے فلک کی یا کسی کی تو وہ میرے لیے اچھی ہوتی ہے یہاں کیا سین ہے بھر میں اتنا زیادہ فون پہ نہیں بات کرتی لوگوں سے مطلب میں تھوڑا ٹائپ جاتا ہے ہر دن اور وہ میرے مینجر اسے میں بات کرتی ہوں فون پہ اور میری بہنیں تو میں یہی کہیں گے کہ یا میری بہن جب کال کرتی ہے اسلام آباد سے یکی سے وہ اور پھر جب بھی بات ہوتی ہے تب 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 سپارک آتی ہے ہاں اچھا ہوتا ہے نا کیونکہ آپ کچھ اور پلان کہ آپ کام پہ ہوتے ہیں تو آپ کسی اور چیز کی بات ہو کل یہ ہو رہا ہے یا رات کو یہ ہو رہا ہے یا میری امی نے تمہیں بلایا یا جو بھی ہوتا ہے تو پھر آپ اگدم سے رسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا مطلب اگر ڈائیٹ کر رہے ہو اور ڈیش آپ کے سامنے آ جائے تو میں ڈائیٹ توڑ بھی سکتی ہوں کیا آئے گا بھئی سامنے سارا فالک بہت سٹریکٹ ڈائیٹ پہ ہوتے ہیں پورا سال اچھا تمہیں بنا بنا کے دے رہے ہو وہ چاہتے ہیں میں کروں وہ چاہتے ہیں میں ہلڈی کھاؤں میں ہلڈی نہیں کھاتی مجھے میتھا بھی کھانا ہے ہر وقت کھانا ہے میتھا اور مجھے سب کچھ چاہیے تو میتھا میری کمزوری ہے مجھے میتھا نظر آجائے تو میں جھول جاتا ہوں کہ ایسا ہوتے تو ہاتھ رکھتے بس نہیں نہیں ایسا نہیں کرتے وہ کھلا آ دیتے اس وقت خود ہلڈی کھانا خود کچھ نہیں کھاتے وہ بلکل بھی نہیں کھاتے بہت لیمیٹیڈ ان کی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ کھاتے ہیں بہت زیادہ خیال رگتے ہیں اور میں الٹا ہوں نے کھلا تھی کھائے نہ کھائے وہ مزے کھائے تھوڑا سا کھا لیں اور منشا تم تمہیں تو تمہارے جبران ہی جو ہیں وہ موٹا کر رہے ہیں لیکن اگر تمہیں ڈائیٹ کرنی پڑے تو کونسی چیز کے لئے تم ڈائیٹ پراتھا اس لئے تو رمضان میں وزن جڑ جاتا ہے میرا کیونکہ وہ سہری پر پراتھے بنتے ہیں اور پھر اس سے رہا نہیں جاتا مطلب پراتھے مجھے بہت مچ ہے میں میٹھے کی اتنی شوکی نہیں ہوں میٹھا مجھے اتنا نہیں پسند لیکن مجھے پراتھا بہت پسند ہے مجھے شیرمال بہت پسند ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں نا روٹی والی اور اس سے بھی بہت وزن چڑھتا ہے لوگوں کو نہیں پتا کہ روٹی سکتا وزن چڑھتا ہے ایسا ویسا کھانے کی بات ہو رہی ہے تو شیف آئیشہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے لئے کچھ مزے کا پکباتے ہیں اور پھر ان کو کھلاتے ہیں سارا کو ویسے تمہیں وہ کہتے ہیں نا تمہیں ایک نہیں دو لوگوں کے لئے کھانا ہے سارا سیاہ رہو کھانے کے لئے چھوٹا سا بکپا چاند رات مبارک آپ کے لئے چاند رات کا توفہ یہاں موجود ہے کہیں جائے گا نہیں جی ایم پی شانے سہو ویلکم بیک آپ سب کو چاند رات مبارک اور چاند رات کی خوشی میں آج آپ کی ملاقات اور یہ سارا خان اور منچرہ پاشا سے اور ان دونوں کی ہے یہ پہلی شادی کے بعد کی پہلی چاند رات ان کے لئے بہت سپیشل ہے کیا کرنا ہے بھئی اب تو کل اگدم پتا چل گیا ہے تو کیا کروگی گھر جا کے سارا خریداری وغیرہ ہو کے مطبع کر کے رکھی ہوئی ہے سب شکر ہے ہر چیز پہلے سے کر کے رکھی ہوئی تھی تو اب بس گھر جا کے صبح عید منائیں گے اچھا اور کیا ہوگا ساری بہنیں سب بھائی سب تمہارے پاس جمع ہوں گے ہم لوگ ہاں ہم سب ایک ساتھ جمع ہوں گے کیونکہ کوویٹ کی ورے سے اتنا زیادہ کہیں جا بھی نہیں سکتے کسی کو انوائیڈ بھی نہیں کر سکتے سب تمہارے گھر میں پکے گا نہیں میرے بابا کے گھر میں تو بابا کے گھر میں پر دوسر نور پکائے گی نور نہیں نور نہیں تم چلے اٹھا لے بڑی بات ہے نہیں عیشہ حمارہ گھر پر حیر راقورٹ کھٹا ہے عیشہours کے ساتھ مل کے لیکن شیر خورما ہاں میری بہین بناتی ہے عیشہ اچھا آئیشہ بناتی ہے وہ تو میں آتیا ہے شیر خورما بنانا مجھے شیر خورما کبی نہیں بنایا ہے لیکن مجھے کھانا بنانا آتا ہے کھانا بنانا آتا ہے عرطن کیا آج مرنشاہ آپ گھر جا کے کیا ت Make se گھر جا کے میری امیی کو کھن کھنی کرے گی انشاءاللہ پوری فیملی کلائے گی نہیں جبران کی امی جو ہے وہ ابھی دبائی میں ہے اچھا اچھا تو جبران کے بہن دبائی میں رہتی ہیں اچھا تو جبران ہی آئیں گے میری خالہ ہے ہمارے ساتھ اور میری بہن ہے ایک اور امی ہے اور میں ہوں تو اس طرح ہوگا کلی ایدی لے کے جبران آئیں گے تو جب آپ وہ آئیں گے تو آپ ان کے لائے بے کپڑے نہیں پہنی گی ہوگی نہیں وہ مجھے ایدی دیں گے سلامی ٹائپ ایدی جو کی پیسے جو ہوتے ہیں وہ دیں گے تو میں نے ان کو دیا ہے توفہ کپڑوں کا پر ان کو پتا ہے کہ ہم کپڑوں کی تو کمی نہیں ہے یہاں پر تو ان کو ہوتا ہے کہ اپنے شورت کا کچھ اور لے لیں اچھا ہم نے ہمیشہ جبران کو شلوار کمیز میں ہی دیکھا ہے تو کیا وہ شلوار کمیز ہی پہنتے ہیں نورمالی ہاں وہ زیادہ تا شلوار کمیز اور ویس کو ہاں وہ ہی پہنتے ہیں بلکہ میں نے بھی ان کو نہیں دیکھا ہے میں دیکھا ہوگا لیکن اپ فرنٹ آئے میں نے نہیں دیکھا جنز میں وہ جب کرکٹ کھیلتے ہیں تو شورت وغیرہ اس میں پہنی پہن لیتے ہیں جو سپورٹ پہر ہوتا ہے لیکن ایسے وہ شلوار کمیز میں ہی دیکھا ہے مجھے یہ ہے کہ جب میری نئی شادی ہوئی تھی تو ہمیشہ میں کیونکہ رسپونسبلیٹی آتی اید ہے میں صبح جو ہے نا وہ نماز سے بیجنے میں یاسر کو ہمیشہ لیٹ ہو جاتی تھی کبھی ازار بندانی نہیں مل رہی ہوتی تھی کبھی کچھ رہا بھا گم دوری کیا سمچا ہاتا تھا اور میں شروع کی عیدوں میں بڑی شرمندہ ہوئی ہوں لیکن میرے میاں کو مساجد ڈھومنی پڑی ہیں کہاں ہے اس وقت اید کی نماز کا کیونکہ میری وجہ سے وہ لے دے دے ہو جاتے ہیں تو تم نے تیاری پکڑ لی اپنی اب کل پتا چلے گا ازار بندانی پہلی پہلی مل رہے کی نہیں لیکن میں لیکن میں تیاری مجھے آتا تھا ہر چیز پہلے سے تیار رکھنے کی تو ایڈون تینک ایسا کچھ مسئلہ ہو ابھی راکوی جا کے تمہیں سب سے پہلی یہی کرنا ہوگا سب کپڑے یہ تم مدب لائک ہوتا ہے تم کبھی شرپنگ خود کرتی یا فلک کی یا فلک کی ایک بہت اچھی باب میں آپ کو بتاتی جب میں شادی ہوئی فلک اپنے کپڑے لے کر آئے میں بودرگ دیکھ کے حیران ہو گئی میں نے کہا آپ کے پاس اتنے اچھے کپڑے مجھے دیتے سالے انہوں نے بتایی مجھے دیمیا سے جمع کیوئے کپڑے تو ان کے کپڑوں کی میں فین ہوں جو ان کی بودرگ کلیکشن ہے اب تو خیر کروڑا کی برس ہم نے بھی دیکھی ہے ویسے وہاں آجی شوز وغیرہ کے کپڑے لیکن ان کے پاس جو جیکٹس ہیں تو میں نے نہیں خریدی میں نے کبھی شاپنگ نہیں کی ان کے لئے لیکن اپنے لئے بہت شاک ہے شاپنگ کرے اور وہ جب تمہارے لئے کچھ خرید کے لاتے تو ان کی پسند کیسی ہے تمہارے لئے نہیں ہماری شادی ہوئی ایسے ٹائم پہ کہ ہم ایک دوسرے کے لئے شاپنگیں نہیں کر پا رہے ہیں کروڑا سے دسے ہوئے کروڑا کی وجہ سے کئی جا نہیں سکتے کچھ خرید نہیں سکتے تو ہر چیز آن لائن نہیں ہو رہی ہے آج کل ایت کے کپڑے بھی آن لائن آئے سب کچھ آئے تو کچھ بھی ایسا ہوا نہیں کہ بزاروں میں جا کے گزرے کے لئے خرید پائیں تو اس لئے لائک ابھی وہ پتہ نہیں چلا کہ سارا کے لئے جب وہ کپڑے خرید کے خود چلائیں میرے خیال سے وہ خود سے خرید کے لائیں گے نہیں وہ یہی چاہیں گے کہ مجھے پیسے دیتے میں خود خرید ہوں اچھا شاپنگ میں ساتھ نہیں جانا نہیں کیونکہ میں بہت دیر لگاتی ہوں آجائے ابھی تک شادی کو ماشاءاللہ دس مہینے ہو گئے کونسی ایک عادت ہے سارا جو فلک کی بدلنا چاہتی عادت کوئی بھی ایک عادت پرانی عادت ہو کہ بدلنا چاہتی ہو نہیں وہ جیسے ہیں مجھے ویسی ایچھے لگتے ہیں نہیں شکر ہے کہ وہ سکرٹ نہیں پیتے کچھ بھی ایسا کام نہیں جو مجھے برا لگے تو نہیں وہ جیسے بھی ہیں چاہے وہ برایاں ہو یا اچھائی ہو مجھے چاہتے ہیں اور تمہاری کوئی ایسی عادت ہے جو فلک بدلنا چاہتے ہیں اب فلک آئیں گے نا آپ کے پاہت شو پر پھر ان سے پوچھو وہ بری لسٹ بنا کے دیں کبھی بولا نہیں یا رونے کے اتنی سو تو ہو تو میں یہ بدل دوں عادت نہیں کچھ ایسا تھا کبھی نہیں کبھی نہیں لیکن شاید آپ کو بتا دیں شاید ہو سکتا ہے مجھے شاید پیار میں نہیں بتایا لیکن آپ کو بتا دیں گے اگر میں تم سے یہی سوال کروں منشا کہ کوئی ایسی عادت ہے جبران کی جو تم بدلنا چاہتی ہو تمہاری خواہش ہے کہ وہ بدل جائے یا کوئی ایسی تمہارے اندر ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ خدا کی واسطیگی بدل دوں شاید ان کو پتا ہوگا کہ کوئی ایسی عادت ہوگی اور یا تمہیں کہ اگرین باتیں کیا کرتی ہوگی نہیں انسان تو خیر ہم میں تو ہر کسی میں ایب ہوتے ہیں وہ تو کوئی ہے لیکن ہم دونوں کی جو مل کے یہ عادت ہے رات کو کھانا منگوا کے کھانے کی اس میں مجھے مزہ بھی بہت آتا ہے کیونکہ ہم بیٹھ کے کچھ لگاتے ہیں ٹی وی پہ اور پھر ہم کھانا بھی کھاتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں یہ وہ ایک روٹین ہے لیکن وہ ایک غلط روٹین ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ کسی دن کسی دن دونوں یہ چینج کر لیں اور کوئی اور طریقے سے تو وہ اگر ہو جائے برنہ ابھی ہم جیسے چل رہے ہیں کہانی انجوئے کر رہے ہیں اور یہی سوال جو میں نے سارا سے پوچھا تھا کہ اگر جبران تمہارے لئے کوئی شاپنگ کر کے لائیں تو تم میمیت نکالتی ہو یا ایکسیپٹ کر لیتی ہو اچھا صحیح ہے سب سے پہلے جو انہوں نے مجھے توفہ دیا تھا وہ ایک بازیب تھا سلور رنگ کا بہت خوبصور سب سے پہلے انہوں نے دیا تھا انہوں نے خود ہی پہنایا تھا مجھے تو وہ بہت سویٹ اس کے لئے ابھی میں اپنی اید کے لئے نکال رہی تھی جوڑی تو اس میں مجھے نظر آیا کہ انہوں نے ایک سلور رنگ کا کنگن دیا تھا اس پہ آیتر کرسی پوری لکھی ہوئی ماشاء اللہ تو یہ ہے بہت جوڑ بہت سوڑھ اور سوبر تیسٹ ہے ان کا بہت زیادہ بہت فلاشی چیزیں نہیں لیتے بہت 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 میننگفل جی اید تو سارا پہلی اید شادی کے بعد بہلے کرونا کی ہی ایک ہے اور گرنے ہی ہیں تو سارا نے کوئی خاص تیاری کی پہلے ہی دوسرے تیسرے دن کے کپڑے یا ڈیزائنرز نے ہی بھیجی ہے گفت کپڑے آ رسلی ہاں کپڑے آ جاتے ہیں تو میں نے کبھی اید پہ تین چار سال سے خود سے نہیں خرید کر بنایا کپڑے کیونکہ آجاتے ہیں اتنے اچھے کپڑے یہ بھی آیا ہے سارا یہ بھی آیا ہے تو ضرورت نہیں پڑتی لیکن شوق پہلے بہت شوق تھا کہ بزار جا کے میچنگ کی چیزیں خریدنا اور اید پہ جب میں چھوٹی تھی تو ہماری اید پہ مست ہو تھا ایک بیٹ خریدنا جس میں ایدی بڑھتے تھے اب وہ ختم ہوگے کہ اب کوئی خاص ایدی دیتا نہیں ایکسپیکشن ہے فلک دے تو ایدی کل لگتا ہے ہاں نہیں دیں گے تو دب دستی لوں گی ایدی تو لوں گی پرس اید ہے ہماری اور ایدی اپنے بھائی سے لوں گی فلک سے لوں گی اور نور کو دوں گی نور کو فلک بھی دینی پڑے گی فلک کو تو میرے سارے بہن بھائی کو دینی پڑے گی اچھا پہ زادہ ہم کل تمہارے اید کے کپڑے وہ ہم کل دیکھ پائیں گے ہاں ہاں انساگرام پہ سب لوگوں کے ساتھ ہاں ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے ہم انتظار میں ہوتے ہیں اب کونسی پکچر آنے والی ہوتی ہے سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے اپنی خوشیاں اپنی چیزیں لوگ ساتھ شیئر کرنا تو میں ضرور اید پہ جو بھی میں پہنوں گی جو بھی کریں گے وہ ضرور شیئر کریں گے ماشاءاللہ میں آج منشا کا انسٹا دوبارہ سے دیکھ رہی تھی اوہ یہ اچھا لگ رہا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے میں بھیجتی بھی رہتی ہوں یہ بہت پیارا لگ رہے ہیں تو منشاہ بہت چوزی ہے کپڑوں کے معاملے میں کیا اید پہ کیا بنایا ہے جیسے کہ سارا نے کہا اید پہ مل جاتے ہیں بہت سارے ہم بڑے لکھی ہیں میں تو اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش نسیب سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے کبھی بھی کپڑوں کا شوق نہیں رہا ہے بچپان سے میری امی میرے کپڑے بناتی تھی اور میری امی ماشاءاللہ سے امبرویڈری بھی کرتی تھی اور ہمارے گھر پہ بڑی سلائی کی ایک مشین ہوتی تھی تو جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے تو امی ہم سب کے کپڑے خود سیتی تھی تو میں نے کبھی زندگی میں ایس سچ میں کہہ رہا ہوں میں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہوں میں نے کبھی اتنی زیادہ اپنے لئے خود شاپنگ نہیں کیا میں کالیج میں تھی اور میری امی میرے کپڑے خود چوز کرتی تھی میں صرف یہ بہت دیتی تھی امی آج کار میرا بڑا بلو کا شوق ہو رہا ہے اور امی جا کے جائیں بزار میں اور دیکھتی تھی اور وہ بنوا بھی لیتی تھی اور لیسز اور بٹن سپ تو اب جو ہے اب الحمدللہ یہ ہو گیا ہے کہ اب کپڑے آ جاتے ہیں میں نے کبھی بس اب میں یہ ہوں کہ پکی ہو گئی ہوں کہ سٹائل کیسے ہے یہ وہ اس معاملے میں لیکن میں خود سچی بات ہے کبھی اتنا زیادہ ہوا ہی نہیں کیونکہ کوئی اور کر رہا تو اتنا پھر خود پڑے گا اب جیسے لائک اس کی تمہارے گھر میں پراپر وہ ایک ذمہ داری ہوگی کن ہے نا ایک روٹین بنے گا پراپر اب تمہارا کی نہیں کام کا کام کا بھی طرح ہے تمہارے اب مجھے ہی سمالنا ہوتا ہے ہر چیز یہ تمہارے سسرال والے کہاں ہوتے ہیں لاہور میں ہوتے ہیں تو اس دفعہ تمہوں کہہ رادہ ہے لاہور تو نہیں جا پاؤ گئے ہم اسی لئے نہیں جا پاؤ رہے یہاں بھی کرونا ہے یہاں بھی کرونا ہے پھر میرے والد صاحب کا بھی اسی وجہ سے ہوا تو ہم بہت زیادہ خیال احتیاط کریں کہ بڑوں سے ہم جتنا ہم تو پھر بھی بہتر ہو جاتے ہیں جو ینگ ہیں لوگ ان کو اتنا اٹیک نہیں کرتا ہے لیکن بڑوں کا ہم اس وجہ سے ہم زیادہ تر دور ہی رہ رہے ہیں سب سے تو ابو کی ابو کی ڈیت کیس طرح ہوئی تھی لائک کرونا سے انہیں جی کرونا ہو گیا تھا ان کو کرونا ہو گیا تھا تو پھر وہ بزولوں کو ہی ہو گیا ان سے ہم سب کو بھی ہو گیا تھا مجھے فالک کو نور کو آئیشہ کو حمزہ کو لیکن ہمارا ہم لوگ چھوٹے ینگ ہونا زیادہ بہتر اس کے لئے اب وہ ماشا اللہ سیونڈی پلاس تھے تو انہیں زیادہ اٹیک کیا اور پھر انہوں نے ان کا پانچ دن میں ہو گیا کون سامان تھا لائک جب تم لوگوں کو سب کو کرونا ہوا چار مہینے ہو گیا چار مہینے ہو گئے تم لوگوں کا جو کرونا تھا وہ کیسا تھا سٹرونگ والا تھا یا نزلہ خانسی ہوا اور ختم ہوا ہم سب کا ڈیفرن تھا اس کے سمٹم مجھ پہ الگ تھے فالک پہ الگ نور پہ الگ تھے جسم میں درد ہونا سر کا درد تو مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا سر میں اتنا درد ہوا تھا سب کو الگلک سمٹم تھے میرے بھائی کو کوئی سمٹم تھا ہی نہیں کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں ہوا ہاں تو سب کے باڈی پہ الگ الگ طریقے سے وہ ریائک کرتا ہے تو مجھے تو سر میں بہت درد سر میں بہت درد تھا سر کا درد یہ جگایا بھی نہیں تھا دو مہینے تو تھا دو مہینے تک ہمیں لگ رہا تھا کرونا سے صحیح ہونے کے باوجود بھی پھر تمہیں آفٹر ایفیکس یہ تھے کہ سر کا درد رہا تھا سر کا درد اور آپ آپ کو لگتا تھا کہ آپ بہت ہر وقت لیزی رہتے تھے درد ہو رہا ہے ہاتھ میں درد ٹانگ میں درد کوئی کام نہیں کیا جا رہا تو کافی لمبا میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اگر ہوگا تو خدا نہ خاص تھا کہ اتنا سیکنڈ ڈی سٹرانگ تھی نا بہت جو جی تو لوگ لیکن پھر بھی سیریس نہیں لیتے ہیں جب تک خود کے گھر میں جب تک کہ خود کے گھر میں کچھ نظر نہ آئے تم بچی رہی کرو نا سے الحمدللہ مجھے نہیں ہمارے ایکچلی میری جب منگنی ہوئی تھی نا اس کے فوراں بعد میری طبیعت خراب ہوئی تھی اور اس وقت پتا نہیں تھا کہ کرونا جیسی کوئی چیز ہے بھی لیکن ایک بہت ہی عجیب چیز ہوئی تھی مجھے جس میں میرا سینس آف ٹیسٹ چلا گیا تھا اور اور کی گلہ خراب ہو گیا تھا یہ مجھے پتا چلا ہے کرونا کا مارچ میں یہ جینوری کی بات ہے تو اب ہم مجھے پتا اس وقت کوئی ٹیسک بھی نہیں تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو میری بس بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی اور یہ کہ کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا گلہ خراب ہو گیا تھا بہت ویکنس اس وقت میں نے ٹک ٹاک ویڈ بھی لوس کر لیا تھا کیونکہ کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا کیونکہ ذائقہ نہیں تھا اور مجھے آج دن تک نہیں پتا کہ وہ کوئی ایسی وائرل تھی اور اس نے تمہیں ہوا تھا گھر میں کسی اور کو ہوا تھا میری امی کو ہوا تھا میری امی سے مجھے ہوا تھا ہاں ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ ایسا کوئی ہے تو ابھی بھی آج کیونکہ ٹیسٹ بھی نہیں تھے اس وقت تو کچھ پتا ہی نہیں تھا آج دن تک مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھا کیونکہ مجھے دنیا میں تو شاید تھوڑا پہلے ہی پھیل گیا نہیں پتا کہ کیا تھا اچھا میں اگر پوچھو کہ نو بے آتا جو جوڑے ہوتے ہیں وہ ہر چیز پر ڈسکس کرتے ہیں اب تو نہیں ہمارے میئیں بولتے ہیں اچھا کہ تمہارے اوپر یہ چیز زیادہ اچھی لگتی تمہارے اوپر وہ چیز لیکن جب ناہ ناہ جوڑا ہوتا ہے تب وہ بولتے ہیں کہ تمہارے پر ویسٹن زیادہ پیارا لگتا ایسٹن زیادہ تو خلق کو سارا کس اٹائر میں زیادہ پیاری لگتی ہیں کبھی انہوں نے بولا نہیں لیکن مجھیں لگتا ہونے میں ایسٹن میں ہی زیادہ اچھی لگتی ہوں گی شاید خود سے شائر لیکن کبھی ایسے بولا نہیں جب بھی بس میں اچھی تیار ہوئے بھی ہوں تو تب وہ تعریف کرتے ہیں شیر و شائری بھی کرتے ہیں گانے کے علاوہ شیر بھی پڑتے ہیں شیر نہیں پڑتے بس گانا گا کے سنا دیتے ہیں کبھی رومانٹک گانا سنا دیتے ہیں اپنی شادی پہ بھی گایا تھا مامنی پہ بھی گایا تھا گانا سنا دیتے ہیں نراز ہوتی ہے تو پہ مناتے بھی گانا گا کریں نراز ہوئی نہیں ابھی تک لڑکی کون لڑکی ہے با کیا وہ روٹ جا کے نراز ہوتے نہیں رہتے نراز ہوتے نہیں رہتے نہیں منہ میں تھوڑی موڈی ہوں مجھے اکسر میرا موڈ بغیر کسی وجہ کے خرام ہو جاتا ہے تو وہ ہنلی کر لیتے ہیں چیزوں کو اچھے سے چیزوں کو اچھا ہنلی کرنا مجھے لگتا ہے کہ جائسے سب ٹھیک ہی تھا اچھا اور میں یہاں اگر پوچھوں تو مجھے پسنیلیٹی جبران کیسے لگتی کہ وہ شیر و شائری کرتے ہوں گے ہاں وہ لکھتے ہیں آدبی ہے نا وہ انہوں نے پڑھی نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے لکھی تو ہے انہوں نے بتایا مجھے کہ وہ لکھی ہے اور شاید کسی دائری میں انہوں نے لکھی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ تو کبھی تمہیں سناتے ہیں کوئی شیر و شائری کسی اور کا شیر ہاں وہ دوسروں کے تو سناتے ہیں اور پھر اگر میں بولتی ہوں مجھے اس لفز کا معنی بتائیں تو پھر بہت ڈان پٹی ہے مجھے کہ تمہیں گرامے کرتی ہو کیا ہوگے تمہیں ایسے نہیں ہوتا تمہاری اردو بھی ساف کرتے ہیں وہ ہاں بہت ڈانتے ہیں وہ اس بار میں ڈانتے ہیں کہ تمہیں آنا چاہیے اس کی تمہیں معنی کیوں نہیں آتی تو پھر بس میں کہتی ہوں مجھے تین زوانے آتی ہیں انہیں نہیں آتی انہیں پنجابی آتی ہے اچھا ہاں تو انہیں وہ پنجابی ہے میں سندھی ہوں تو وہ پنجابی بولتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں تمہاری سندھی بھی ساف نہیں ہے وہ بیسیکلی میری لائنگویج سکلز کو انہوں نے رائٹ آف کر دیا ہے اچھا اگر تم روٹ جاتی ہے تو پھر جبراندہ میں کیسے منعاتے ہیں وہ سوری بول دیتے ہیں ایک دو سب سے پہلے اور وہ دو تین دفعہ سوری ایک دم سے بول دیتے ہیں اور پھر اگر مجھے غصہ ہوتا ہے تو میں بس بولتی ہوں ابھی مجھے غصہ آیا ابھی دور ہو چاہے ابھی آپ پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کریں گے پھر وہ آگے میں اب ٹھیک ہو تو میں بلوں گی نہیں ابھی میں ٹھیک نہیں ہویا پھر وہ چھوڑے ان کو لگا سوری سوری گیپس کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا اب ٹھیک اب ٹھیک اچھا ٹھیک ہے ابھی بہتا پیارا تمہارا ڈراما تھا عمران عشرف کے ساتھ ہم نے اس چینل پہ دیکھا تو تمہارے ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ منشاہ شادی کے بعد اٹھ ستھی کے بعد ہمیں نظر آئے گی 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 ہمیں ہمیں دونوں کا ایک ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ جیسے کہ ہے اور ایسے ہی چل رہا ہے اور ایسے ہی چلے گا یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ اکسر ایسا ہوتا ہے کہ ریسٹرکشنز چاہے وہ دکٹر چاہے کچھ انہیں لگا دی جاتی ہیں کہ بھئی سادی کے بعد نہیں کرنا میرے گھر والوں کو نہیں پسند یا ہمارے ہاں نہیں کرتی ہوتے ہیں جوہاں جوب یا کچھ تو وہ اس میں تم لوگوں کو دونوں کو کوئی پروبیم نہیں ہی سچتے نہیں نہیں ان کی امی بھی بہت اس معاملے میں بہت سپورٹیو ہیں اور جبران خود بھی ہم بات بھی کرتے ہیں اپنے کام کو لے کے ہم بڑا اچھا لگتا ہے وہ اپنے کام کو بیسے بھی میں نے ان کی کافی ٹویٹس وغیرہ میں دیکھا ہے کہ وہ ایکوالیٹی کو پہ یقین رکھتے ہیں جی ہے نا یہ والی چیز بڑی اچھی نظر آتی ہے تو فیوچر پلانس کیا ہیں آپ لوگوں کی سارا کیا فیوچر پلانس ہیں کیا سوچا ہوا ہے کیا ڈریمز ہیں کیا خواب ہیں کیا کرنا ہے مل کر زندگی میں سوتا ہے نا بندہ آگے اگلا میرا خواب یہ ہے کہ ہم اتگار بنائیں گے پھر اگلا میرا خواب یہ ہے کہ فلانی سکول میں اجمیشن ہوگا آپ تو یہ خواب شروع ہو گئے اتنا کچھ پلان ابھی تو نہیں کیا اتنا آگے کہ ابھی تو میں شادی ہوئی ہے تو ابھی اس شادی کو انجوائی کری ہوں ہر دن کو انجوائی کری ہوں لیکن آگے جا کے پلاننگ ہوں گی ابھی تک تو میں نے کچھ خواب ابھی تک یہ ہنیمون پی لیا دیتا ہے گولڈن ٹائم ابھی تک تو ہم آیا اور میں ٹرکی میں بھی سب بیچارے ٹرکی میں بھی بیمار ہو کے آگے اللہ وہ کیا ہوگا تھا اسی وقت تُو آتا تمہیں مجھے جی بہت زیادہ میں بیمار ہو گئی تھی تو لیکن پھر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا ہمیں نہیں جانا ابھی کئی بھی اور کام کے سلسلے میں تو بالکل ہی نہیں جانا وہ کام کے لیے پلان تو کیا ہوگا یہ والے ڈریمز تو ہوں گے کہ جیسے ہی کوویڈ ختم ہوگا تو ہنیمون پہ ہم یہاں جائیں گے اب تین لوگ جائیں گے دو تو نہیں جائیں گے مجھے پوری دنیا گھونی ہے کیونکہ فالک بہت ٹریکل کرتے ہیں بہت زیادہ تو میں جب شادی بھی ہوئی تو میں اتنی اکسائیڈر تھی کہ میں تو پہر یہاں ہوگا اب تو میں فالک کے ساتھ ہر جگہ جاؤں گی تو پرحال تو یہ ہے کہ دنیا کو دیکھنا ہے دنیا اتنا ٹرابل میں نہیں کیا نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ میخواہش ہے فالک کے ساتھ چاہر کرنے کی لیکن ہاں ہم نے سوچا ہے کہ جیسی سب چیزیں نورمل ہوگی ہم عمرہ کرنے ضرور جائیں گے سب سے پہلے انشاءاللہ ہمارے پاس ایک ویڈیو بھی ہے میں نے پہلی زیادہ دیکھا ہے کہ بی بی اگر میک اپ کی شاپنگ گری تو میہا اس کی ہیلپ بھی کر رہا ہے ہمارے میہا تو گیتا ہے اچھا تم میک اپ کی شاپ میں گزو ہم جا کے کوئی سپورٹس یا کوئی ایسی چیز دیکھتے دکھائیے درہ ان کی ان کا وہ پری ہنیمون واہ واہ یہ سب بیچیں گے تمہیں آج سب بیچ دیں گے سب سب کونمی بید very کونم بے ہم بے ٹھا ہم کاری چاہتے ہیں Canada موسیقی 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 موسیقا ٹیلیویشن کے پیچھے وہ یہ وہی نظر آئی منشا جو ہے منشا کی جب نکاح ہو رہا تھا تو وہ ایک اس وقت غامدی صاحب کے ساتھ وہ آن سکرین تھے اور آپ دونوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ آئیڈیا کس کا تھا جبران کا ہی جبران غامدی صاحب سے کچھ دفعہ مل بھی چکے ہیں اور ان ٹچ بھی رہ چکے ہیں سالوں سے اور میں بڑی شکر گزار ہوں ہمیں بڑا ٹائمنگ کا تھا کیونکہ انہوں نے ہمیں آٹھ بچے کا کہا تھا کہ وہ بہت بزی بھی رہتے ہیں کہ اس وقت ہم آئیں گے اور وہ سیرمین ہی ہوگی اسلام علیکم آپ کو حاضری ہے ہماری جی میں آپ کو سن رہا ہوں بہت مبارک ہو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے خیر برکت کا ذریعہ بنائے جزاک اللہ جی یہ منشاہ ہیں ہماری ہونے والی بیگم جی جی آپ کے برک نکالنے کا بہت م出去 ہے یہoterہ ہو گئے نامنی نہیں آپ کی بڑی انایت ہے آپ نے یاد رکھا وہاں ہوتے تو بہت خوشی سے شرکت کرتے آپ کی اس تقریب موسیقا 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 ایک چھوڑے سے وقفے کے بعد شیف آئیشہ تیاری پکر لو ہم آ رہے ہیں آپ کی طرف کچھ مزے مزے کا کھانے آج تو کوئی میٹھی چیز ہونی چاہیے پلان الگ کریمی ہے پر میٹھی نہیں ہے ہم نے ہم نے سوچا تھا کہ ہم چاند رات پہ کچھ کھیر ویر یا کچھ ایسی چیز بنائیں گے لیکن چلو کوئی بات نہیں ہمیں ارپاہ ساتھ جو اویلیبل ہے ہم آپ کو سکھا دیں گے چھوڑے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے چاند رات مبارک جی ایم پی شانے سہور ویلکم بیک جی ایم پی شانے سہور جو ہمارا پروگرام آپ پورے رمضان دیکھتے رہے ہم آج چاند رات دیکھیں نا دیکھتے دیکھتے ٹائم گزر گیا آج چاند رات کا اعلان ہوا اور کل اید ہے آپ کو اڈوانس میں اید مبارک منشا ہمارے ساتھ یہاں ہے اور شیف آئیشہ سے کیا سیکھ رہے ہیں ہم بھائی جی آج ہم سیکھ رہی ہیں پانیر ریشمی ہانڈی یہی وہ امرجنسی والی کیونکہ ہمارے پلاننگ یہ تھی کہ کل ہم آپ کو میٹھا سکھائیں exactly لیکن یہ آپ کل ضرور بنا سکتے اس کی ریزن یہ کہ یہ وہ ریسپی ہے جو میں نے کھلاچی میں کھائی تھی کھاتے کھاتے میں سوچ رہی تھی کہ اچھا اس میں یہ بھی آئیڈ ہو آوا یہ بھی تو یہ میری فیوریٹ ریشمی پانیر ہانڈی پانیر ریشمی ہانڈی اور یہ فول پروف ریسپی ہے کھانے کی شاوکین بہت مزد کی بنتی ہے اچھا ایک چیز جو میں نے ہمیشہ میں سالوں سے اس بارے میں سوچ رہی ہوں کہ جب بھی ہم یہ چکن کے بولنیس پیسز ایسے بریس پیسز استعمال کرتے ہیں ہانڈی ہو کوئی بھی چیزوں مجھے رکھتا ہے چکن درائی ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو سکتے ربر ہو جاتی ہے اور یہ میری گیارنٹی ہے کہ اس ریسپی میں ربر چکن نہیں ہوگی اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے حاف کیجی چکن لینی ہے بولنیس اس کے لئے آپ دو کھانے کے چمچے کریم اور وہ جو دو ٹرائنگل شیپ والے اس طرح کی پانیر ہوتی ہے یہ آپ دیرانیشن میں لگائیں گے دیرانیشن میں لگائیں گے یہ ایک میں نے ایم نئی تیکنیک لگا لی ہے اور اس کے علاوہ لیسے ندرکا پیسٹ ہے کہ کھانے کا چمچہ اور ہلکا سالٹ آپ لگائیں گے کیونک اس میں نمک شامل ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے چکن کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں ملائم ہو جاتے ہیں چکن بہت اچھی گلتی ہے یہاں پہ آپ نے ہی کر دی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف ٹو ٹیبل سپونز کو خوائل لینا ہے اس میں ایک پیاز کو آپ بڑا بڑا سا کاٹیں گے وہ جیسا کولاچی کی ہانٹی میں آتا ہے مو میں بزار کی ہانٹی میں آتا ہے سو اس کو بہت ہلکا سا پکا کے یہ ساری چکن آپ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس ٹیش پہ آپ اس میں ایڈ کریں گے جولین ادھرک ساپ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے وائٹ پیپر پاوڈر اس کو آپ دکھنی مرچ کا پاوڈر بھی کہتے ہیں اور یہ ہر چیز کے ساتھ بہت بزرکہ لگتا ہے مگر یہ سٹرونگ ہوتا ہے تو تھوڑا کم ہم ایڈ کریں گے لال مرچوں کا پاوڈر میں نے شامل کر دیا تھا اب میں اس میں شامل کروں گے بھنا ہوا خوٹا ہوا سفید سیرا بھنا ہوا خوٹا ہوا سافت دھنیا اور ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ ایک ادد چکن کیو کو میں نے پانی میں یہ ایڈ کریں گے اور ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیٹرہ پاک والی کریں اور ساتھ میں دو ادد چلی جائیں گے اس میں چیز کے جو ٹرائنگلز ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں گے یہ نہ ہو شیدہ چیز ایڈ کر سکتے ہیں موزرینہ نہیں ایڈ کرنی کریں چیز یہ یا پھر آپ نے اس میں چیز ایڈ کرنی ہے اور اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ہری میرچ کیونکہ اس تیج پر ہری میرچ ہے تم چطوری ہو مرچے کھاتی ہو زیادہ یا سادے سادگا نہیں مرچے بہت کس ہمیں اور جبران بھائی وہ بھی چطوری ہو نو ہاں مگر آج کل میں بڑی کوئی ایک فرنگی کیسام کی مرچہ ہی نہیں ہے ان میں کوئی میرچ ہی نہیں ہوتی ہے بہت کم میرچے پکوڑوں وغیرہ کلی بھی استعمال کرتے ہیں بہت کم میرچے ملیر والی کھائیں اس پہ بھی کم ہوتی ہے ملیر والی میں بہت کم ہوتی ہے پتلی والی میں پھر ہوتی ہے جو موٹی والی ان میں تو بلکل ہی نہیں ہے وہ میرے ایک مامو ہے وہ رہتے ہیں امریکہ میں تو وری وری ایک نام سے مرچ ہوتی ہے وہ دنیا کی پتہ نہیں تیسری چوتھی سب سے تیز مرچ ہوتی ہے وہ آپ لائے گھر پہ اوگائیں کیونکہ یہ مرچے تو صرف خوشبوں کے لئے پاکستان میں ہاں میں نے اوگائیں ہیں ابھی ایک مہینے بار تھوڑا ساس کا ایک خون لکھا ہے اوہ اچھا اور ایک مالدیویان مرچ بھی بائی دوے بڑی خوبصورت ہوتی ہے جیسے شملہ مرچ ہوتی ہے اس طرح کی چھوٹے سی لال ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اچھا تو بارے گھر منشا اید کے جو دسترخواہن ہیں یعنی گھر کے جو کھانے سپیشیالٹیز کیا ہوتی ہیں بریانی بریانی تو بنتی ہے لازمی ہے اور وہ شیر خورما وغیرہ جو میٹھے میں ہوتا ہے اور گاجر کا ہلوہ ہوتا ہے میٹھے میں یم اور بس مجھے پتا ہے کہ بریانی تو بنتی ہے شاید کچھ مچھلی کیونکہ ہم ہیدروبات ہیں شاید مچھلی میں بھی کچھ پنے پلا پلا وغیرہ یہاں پہ جو ریو فش ہوتی ہے اس میں سے بھی کچھ بن جاتا ہے عید کے دن تو وہ والی چیز لازمی ہے اور جبران جو ہیں ان کے گھر میں کیا سپیشیالٹیز ہوتی ہیں جبران کے گھر میں کیا سپیشیالٹیز ان کی امی جو ہیں پنجابی تو الگ فور ہوتا ہے دم کا کیمہ ان کی امی بہت اچھا بناتی ہے ان کی سپیشیالٹی ہے جبران میری ساس کی سپیشیالٹی وہ بہت مزے کا بناتی ہے تو وہ بنتا ہے اچھا وہ مطلب لازمی دم کا کیمہ بریانی کے شاکین وہ بھی ہیں جبران کی امی بھی اور جبران خود بھی شاکین دیسی کھانو کے تو شاکین زبردست زبردست دیکھیں جی ایک دم ایت کا جو اعلان ہوا ہے چاند نظر آ گیا ہے پریشان آپ ہوں گے آئے 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 یہ بھی پکانا ہے وہ بھی پکانا ہے بہت تیاری کرنی تو میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں میں بلاؤں گی سوفیا پٹیل کو جنہوں نے ہماری پوری ٹیبل سجائی لیے کھانا بنا کے بڑے مزے مزے کی غزائیں یہاں رکھی بھی ہیں ٹیبل پر سوفیا یہاں آئیں گی تو میں ان سے پوچھوں گی کہ بھائی اگر کسی نے ابھی آرڈر کرنا ہے فون کر کے تو کیا سوفیا ان کا آرڈر لے لیں گی اسلام علیکم سوفیا کیسی ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں عید مبارک آپ کو بھی ایڈوانس میں عید مبارک تو سوفیا کب سے آپ یہ والا کام کریں اپنے گھر سے کر رہی ہیں کھانا پکانے کا جی جی میں گھر سے کر رہی ہوں لیکن میں کچھ عرسے پہلے شارجہ سے یہاں شفٹ ہوئی ہوں تو جب لوگوں کو میرا ٹیسٹ پسند آیا اور جب میں نے وہاں کا فیور یہاں انٹریڈیوز کرایا آرہ 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 تو پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنا کیوں نہیں شروع کریں تو آپ کا آرہ 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 ایسی بات نہیں ہے لیکن ہم بڑی شاکین ہے الگ الگ لوگوں کے ہاتھ کا کھانے کارو یہ سید تینکیو بہت شکریہ آپ کا تینکیو جی اوکی جی ہم چل رہے ہیں ادھر یہ تیار ہے ہانڈی بلکل تیار ہے ہانڈی اور شیف آئیشہ میں آپ کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی آپ پورے مہینے ہمارے ساتھ تھیں آپ کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگا آپ نے بہت اچھی ٹپس اور جو جھٹ پٹ کو کہیں گے اس سے آپ نے میرا اور بہت ساری خوابتین کا دل جی موشت فیلکم تینکیو بہت شکریہ اور انشاءاللہ پھر کریں گے ایک ساتھ کام بلکل آپ کو ایڈوانس میہید مبارک آپ کو بھی خیل مبارک آج ہم منشاہ ادھر چلتے ہیں ہم لوگ ابھی ہم آپ کو کھلائیں گے کیونکہ آپ آنسکرین جو ہے وہ کھاتے بھی موو وغیرہ ایسا بنتا ہے بلکل آج ہمیں منشاہ فلموں میں نظر آئے گی اور اگر فلمیں ایکسپٹ کرے گی تو کیا اس کی کہانیاں ہوں گی منشاہ کو اگر کوئی ایسی کمرشل مووی آفر ہو میری ایک فلم ہے جنید خان کے ساتھ ہم دونوں نے بنائی ہے اور ہم دونوں ہیں اس میں آپ دونوں نے خود پروڈیوس کی ہے نہیں نہیں ہم نے بنائی نہیں ہے ہم دونوں ہیں اس میں میرا موز سے نکل گیا کامران باری ہے اس کے پروڈیوسر اور اس کے دیریکٹر ہیں جلال الدین رومی اور وہ بس ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی سنماس کھریں گے تب ہی ہوگا انشاءاللہ کچھ لیکن ہاں فلمیں تب ہی لگیں گی جب وہ ہوگا تو بس انشاءاللہ اسی میں دیکھیں گے اچھے یہ تو آپ کی فلم میں جو آئے گی لیکن اگر آگے آپ کو آفرز ہوں گی تو کونسی فلم کو زیادہ آپ پرفر کریں گی رومانٹک تھوڑی تھرلر ایکشن کامیڈی یہ جو ہے ازادت ہے ہماریاں کی فلمیں ہوتی ہیں تھوڑی سی رومانس ہوتا ہے تھوڑا سا ڈراما ہوتا ہے اس میں یہی ہے کہ رومانس بھی ہے ڈراما بھی ہے گانے بھی ہیں تو مجھے بس الگ الگ چیزیں کرنے کا شوق ہوتا ہے تو جو چیز مجھے اس وقت اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے پچھلے کام سے تھوڑا مختلف ہے اچھے لال کبوتر میں تو کوئی گانا ایسا نہیں تھا جسے منشاہ کا دانس تھا ہے نا کوئی بھی نہیں اس طرح کہتا تو آگے جو آفر ہوگی منشاہ کو انشاءاللہ تو وہ اس میں ہو کہ بھئی اس میں ڈانس وانس بھی ہے تھوڑا بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت تو منشاہ کو کی پرابلم تو نہیں ہوگی اس فلم میں جو ہم کہتے ہیں اس میں ہے ایک شادی کا سین ہے جس میں جیسے کہ سب ہے وہ ڈانس کرتے ہیں تو ہاں ایسا کچھ ہوگا تو ضرور ہاں جس میں تو مطلب وہ ہو جیسے یہ دیسی سچوئیشن میں جیسے ہم کٹے ہیں ہاں جیسے ہم اپنی شادیوں وادیوں میں شادی بھی ہیں تو کوئی پرابلم نہیں تو بھئی یہ تو بڑا مزیدار جو ہمارا سیشن رہا بہت مزا ہے آپ سے بات کر کے مس جو ہم نے کیا وہ جبران بھائی کو کیا ان کو مجھے پتہ ہچ کیا بہت آئی ہوں گی لیکن ایکسپیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ان دونوں کو کھٹے بلائیں گے اور بہت ساری اچھی اردو سیکھ کر مجھے آنی پڑے گی ان کا انٹیویو کرنے کے لئے جس کی میں رہی کروں گا آپ کی اردو بہت اچھی ہے مجھ سے تو بہت زیادہ اچھی ہے نہیں نہیں اب بیسٹ آف لکھ آپ کا in future thank you کون سے ڈراموں میں کسی اور چانل کے ڈراموں میں ہم آپ کو دیکھیں نئے ونچز ببکل انشاءاللہ اس سال دیکھیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ کرونا میں تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ نے انجوئی کیا ہوگا یہ جو وہ کسی نے مجھے میسیج بھیجا ایک دم ایک دم سے اید مبارک کسی کا بڑا مزے کا مجھے میسیج آیا تو میں آپ کو یہی کہوں گی ایک دم سے اید مبارک تیاری پکڑیں جلدی سے کیا بنانا ہے کیا کرنا ہے کل سوچیں اور اید انجوئی کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں کل ہمارے کل سے ہمارے اید کے سپیشل شوز جو خاص طور پر آپ کے لئے ڈیزائن کیے گئے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے صبح بہت مزے مزے کے گیسٹ بہت ہی زبردست حرکتیں کرتے ہوئے اید سیلیبریٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے وہ خاص طور پر آپ کے لئے اس لئے بنائیں گے بہت سارے ڈرامی بہت سارا فن ٹی وی پہ ہوگا آپ گھر پہ رہیں زیادہ نہ جائیں ادھر ادھر کرونا کسی لڑنا ہے تو اس کے لئے ہمیں تھوڑی سی قربانیاں دینی پڑیں گے بینکیو سو مچ منشاہ آپ کچھ اینڈ میں کہنا چاہیں گے اپنے فین سے اید مبارک سب کو اور بس اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ اچھی سی اید منائیں یہ ایک الگ قسم کی اید ہے ہمارے لئے لیکن ہمیں اس میں بھی خوشی رہنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ تو جی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل نو بجے میں ہمارا شو شروع ہونے والا رات کو گیارہ بجے ہم آپ کو نہیں نظر آئیں گے بلکہ سباہ دس بجے کی ٹائمیں ہمارے شو کی اور ایک ایمپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ کل سات بجے دس سال بعد میں نے ایک ڈرامے میں ایک ٹیلی فرم اور میں نے بہت میری جو پرسنیلیٹی اس سے بلکل زیادہ ہے لیکن شاید میرا میاں واقعی دوسری شادی کرنے لگے تو میں ایسی ہی ہو جاؤں گی جیسی اس ڈرامے میں نظر آ رہی ہوں اس ڈرامے میں جو سات بجے آن ایر ہوگا اے آر وائی ڈجلی پر آپ دیکھ سکیں گے اوپ یہ بیویاں تو پلیز ضرور دیکھئے گا مجھے فیڈ بیک دیجے گا اید مبارک all of you خدا پیر